بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا وَبِ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَبِيًّا وَرَسُولًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمدك اللہم یا مجیب كل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل البسائل وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ زَبِ الْفَضَائِلِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ الْأَصْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبادا الا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی محفل ہے یہ رزا کی مقالہ رزا کا ہے محفل ہے یہ رضا کی مقالہ رضا کا ہے ہر سطر ہے رضا کی حوالہ رضا کا ہے گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی صبح رضا کی اس کا اجالہ رضا کا ہے گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی صبح رضا کی اس کا اجالہ رضا کا ہے مہکے ہیں جس کی فکر سے عشق نبی کے باغ مہکے ہیں جس کی فکر سے عشق نبی کے باغ وادی رضا کی چمنوں لالا رضا کا ہے آصف گلی گلی میں ہے فیض رضا کی دھوم دھرتی ہے یہ رضا کی حمالہ رضا کا ہے محفل ہے یہ رضا کی مقالہ رضا کا ہے ہر سطر ہے رضا کی حوالہ رضا کا ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظم شانہ وجلہ ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعلیہ و اصحابیہ و بارک و سلم کہ دربارِ گہر بار میں حدیعت رضا سلام ارز کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام سطر میں افکار رضا سمینار کائن اقاد کیا جا رہا ہے مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز کہ سچ سالہ ارس کے موقع پر آپ کے گران قدر افکار و نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے ان سمینارز کا این اقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے رب زلجلال مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی اور شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد اختر رضا خان قادری قدس سیر العزیز کے فیوز و برکات کو مزید ہمارے لیے عام فرمائے اور ہمیں ان کا مشن مزید آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مرشد گرامی جنید زمان امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری جنہوں نے انیس سو چالیس میں بکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کی بنیاد رکھی اور بریلی شریف اور سرہن شریف کے فیضان کو تقسیم کیا خود بریلی شریف مرکز احل سنت میں دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپس لوٹے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فکرِ رضا کی بہاریں آباد کی یہ جو کچھ ہے انہی کی نگاہ فیض ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عظیم اکابر کی فیوز و بارکات ہم سب کو عطا فرماتے ہیں آج کے اس سیمینار میں جس طرح کہ آپ نے پہلے خطاب بھی سنا خانوادہِ آلہ حضرت کے خوشبودار پھول حضرتِ سہبزادہ محمد فرط حسن قادری صاحب ہمارے اس پروگرام کی زینت ہیں اور ساتھ ہی حضرتِ مفتی آزم ہند حضرتِ شاہ مصطفی رضا خان صاحب قدس سر العزیز کے خلیفہ مجاز حضرت صوفی محمد گلزار آمند قادری صاحب ہمارے سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں حضرت سہبزادہ محمد عبداللہ ساکب صاحب حضرت مولانا محمد بشیر آمند یوسفی صاحب حضرت مولانا محمد شکیل احمد قادری صاحب حضرت پیر سید محمد عدنان شاہ صاحب مولانا محمد عطا الرحمن ساکب صاحب اور حضرت مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب جو کہ چیچہ وطنی سے رونک فروز ہوئے کثیر تعداد میں شجوخ الحدیث مدرسین اس وقت جلوہ گر ہیں اور بہت سے لوگ دور دراز سے اس سمینار میں مزید بھی پہنچنے والے ہیں چونکہ آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی مارکت العراہ موضوع ہے رب زلجلال کی علوہیت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں کے لحاظ سے جو سلسلہ ہم نے عقیدہ تحوی سمینار کی روشنی میں شروع کیا یہ اسی کا ایک تسلسل بھی ہے اور برسغیر پاکو ہند میں جس وقت مختلف قسم کی فتنیں سر اٹھا رہے تھے اور رب زلجلال نے مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام حمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر رہبر اور پیشواہ انہوں نے جس انداز میں ناموس رسالت پہ پہرا دیا ایسے ہی تقدیس علوہیت پہ بھی پہرا دیا اور آج کا پورا سمینار انہی کے اس عظیم علمی زخیرہ اور افکار کی روشنی میں ہے جو انہوں نے تقدیس علوہیت اور احترام علوہیت کا سبق دیا اسی کے لحاظ سے انشاءاللہ دلائل یہ ساری کتابیں جو سامنے رکھی ہیں یہ دکھانے کے لیے نہیں رکھی انشاءاللہ سنانے کے لیے رکھی ہیں اور اس سے ہم نے ایک تسلسل جو رب زلجلال کو خدا تعالی کہا جاتا ہے مباحث لفظ خدا اس کے لحاظ سے آج گفتگو کرنی ہے چونکہ رب زلجلال نے جو ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس کو پکاریں اس کو یاد کریں اللہ تعالی نے اس حکم کو مقید کیا ہے یہ نہیں کہ ہم جو مرضی ہو اس کا نام رکھ کے اسے یاد کریں وہ فرماتا ہے جو نام میں نے بتائے ہیں ان ناموں کے مطابق تو مجھے یاد کرو سورہ آراف کے اندر خالق کائنات جلہ جلالہو کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا آلہ حضرت کنزل ایمان شریف میں ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو یعنی ان ناموں سے پکارو اور اللہ تعالی فرماتا وَزَرُ الْلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں الہاد کرتے ہیں سُجُجْسَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جلد اپنا کیا پائیں گے یعنی انہیں سزا ملے گی جو رب جل جلال کے ناموں کے لحاظ سے الہاد کرتے ہیں یعنی ہمارے پورے موضوع کی غرض اس آیتِ کریمہ کا آخری حصہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے لحاظ سے الہاد نہ کیا جائے اس الہاد کے محاسبہ کے لیے اور معاشرے میں جو الہاد کیا جاتا ہے اسے روکنے کے لیے اور جو آج کچھ فرقوں والے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے نام بنا رہے ہیں اور وہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اس کے لحاظ سے الہاد سے بچتے ہوئے جو اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے جس کو فکرِ رضا کہا جاتا ہے اس کے مطابق اس آیت کی آج انشاءاللہ تشریح کی جائے گی چونکہ ربِ ذُلجلال کے اسماءِ گرامی ان کے لحاظ سے حدیث شریف میں بھی ہمارے لیے ایک حکم ہے یعنی جو ربِ ذُلجلال کے اسماء بتائے گئے ہیں ان کے بھی سب کے ایک جیسے احکام نہیں ان میں بھی آگے فرق ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب بعض اسماء کا اطلاق مخلوق پہ ہو سکتا ہے تو ہم بعض دیگر کو بھی اسی حکم میں لے آئیں اور بندوں پر بھی وہ لفظ بولنا شروع کر دیں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمیں جامع احکام دیئے ہیں متلکن اوصاف کے لحاظ سے جو اسماء ہیں ان کے لحاظ سے تو ابنِ تیمیہ بھی مانتا ہے یہ فتاوہ ابنِ تیمیہ کی جلد نمبر دو ہے جس کے اندر پوری بحث ہی یہ ہے اس نے کہا قَدْ سَمَّ اللَّهُ نَفْسَهُ حَيَّا ربِ ذُلْ چَلَالِ نَنْ اپنے آپ کو ہی کہا ہے جس طرح کہ اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ تو یہاں ہی سے مراد اللہ ہے اور یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتُ یہاں ہی سے مراد مخلوق ہے بندہ ہے تو ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ پر بھی بولا گیا اور بندے پر بھی بولا گیا اس کا تو ابنِ تیمیہ بھی قائل ہے اور اس نے مزید اس میں لکھا قَدْ سَمَّ اللَّهُ نَفْسَهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ نے اپنا نام علیم بھی بتایا ہے حلیم بھی بتایا ہے وَسَمَّ بَعْدَ عِبَادِهِ عَلِيمًا اور اس نے اپنے کچھ بندوں کو بھی علیم فرمایا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمًا حضرت عصحاق علیہ السلام کو اللہ نے علیم قرآن میں فرمایا تو اللہ تعالی بھی علیم اور اللہ کے بندے حضرت عصحاق علیہ السلام بھی علیم ہم نے عقیدہ تحی سمینار میں جو سو آیات پیش کی تھی داتا دربار میں ان کے اندر یہ تسلسل ہم کئی سال پہلے سے بیان کر چکے ہیں کہ کون کون سے وہ اسماں ہیں کہ جو میعارِ الوحیت نہیں ہیں رب کی شان ضرور ہیں اور جو اس کیٹاگری کے الفاظ ہوں اللہ پر حقیقتاً بولے جاتے ہیں اللہ والوں پر مجازن ان کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر جو میعارِ الوحیت ہے اس کا مجازن بھی کسی پہ اطلاق نہیں ہو سکتا میعارِ الوحیت کا اور یہ اہلِ نجد پہ ہمارا قرض ہے کہ پہلے عقیدہ تحی سمینار سے لے کر آخر تک میعارِ الوحیت واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا ہے مددگار ہونا اللہ کی شان ہے مگر میعارِ الوحیت نہیں ہے اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہوتا ہے تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے مدد دونوں نے بھی کی تھی مگر اللہ نہیں تھے تو اس واسطے میعارِ الوحیت جس نام میں آتا ہے اس نام کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا مجازن بھی نہیں ہو سکتا تو خلقِ کائنات جللہ جلالہو کے اسما کے لحاظ سے اب دیکھو لفظِ رب اگرچہ اس میں مددگار الوحیت نہیں ہے اب دیکھئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ کا ایک نام بندوں پہ بولنے سے منع کیا اور دوسرا جو رب پہ بولا جاتا ہے اس کی اجازت دے دی تو اس واسطے یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ناموں کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتا پھرے کہ جب وہ بندے کو کہا جا سکتا ہے تو پھر یہ بھی بندے پر بولا جا سکتا ہے ایسا نہیں اللہ کے نام ہیں اور ان کے بڑے آداب ہیں اور بڑی شرائط ہیں اور اس لحاظ سے پھر آگے احکام مرتب ہوتے ہیں عدب کے لحاظ سے احترام کے لحاظ سے یا معاذ اللہ کوئی سوئے عدب کرتا ہے تو اس کے لحاظ سے تو بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باون لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَتْعِمْ رَبَّكَا وَوَدْوِ رَبَّكَا اس کے ربَّكَا وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَایَا کہ جو غلام کا آقا ہوتا ہے تو اس جو ذر خرید غلام کا توجہ کرنا جو ذر خرید غلام کا آقا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ لفظ رب استعمال کر رہے تھے کہ غلام کو جب یہ کہنا ہوتا تھا کہ اپنے آقا کو پانی پلاؤ اپنے آقا کو کھانا کھلاؤ اپنے آقا کو وضو کراؤ تو یہ لفظ بولا جا رہا تھا عَتْعِمْ رَبَّكَا رب سے مراد یعنی اس کا جو آقا ہے کہ اپنے رب کو تم کھانا کھلاؤ وَضْدِ رَبَّكَا اپنے رب کو وضو کراؤ اس کے رب کا اپنے رب کو پانی پلاؤ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَتْعِمْ رَبَّكَا یہ نہ بولو سمجھا رہے ہیں یہ نہ بات کی ایسا نہ کہو شریعت و سرکار کی ہے نا فرمایا ایسا نہ کہو تو کیا کہو فرمایا وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَایَا کہ اپنے آقا کا ذکر کرنا ہو تو یہ کہو میرا سید مولا یا میرا مولا اسے اپنا رب نہ کہو اپنا مولا کہلو کس کو جو آقا ہے ایک ذر خرید غلام کا کہ غلام اس کو اپنا مولا کہلے مگر اپنا رب نہ کہے اور دوسری حدیث اسی میں جو مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے اس کے اندر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتاب الالفاظ کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اسِ رَبَّكَا عَتِمْ رَبَّكَا وَدِّ رَبَّكَا وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي یعنی اپنے غل آقا کو ربی نہ کہے وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَایَا یعنی اپنے آقا کو اپنے سردار کو وہ سید کہلے مولا کہلے حالانکہ مولا اللہ پہ بھی بولا جاتا ہے لیکن اس کی سرکار اجازت دے رہے ہیں مگر لفظ رب حالانکہ میعارِ علوحیت نہیں ہے میعارِ علوحیت لفظ اللہ ہے لیکن سرکار دور سے احتیاط کے پیش نظر لفظ رب پر بھی جو اس عرب معاشرے میں غلام اپنے آقاوں کے لحاظ بولتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی پوری بحث کی ہے اگرچہ اس منع کے اندر کے منع تحریمی ہے یا منع تنظیحی ہے یہ بحث اس میں موجود ہے لیکن لفظ رب سے سرکار نے روکا ہے کہ کسی بندے کو نہ کہو اور اضافت سے بھی روکا ہے اضافت کے لحاظ سے اور ساتھ مولا کی اجازت دے دی ہے کہ مولا تم کہہ سکتے ہو تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب یہاں یہ بحث ہماری نہیں کہ کیا کسی کو رب کہہ سکتے ہیں یا نہیں چونکہ جو موضوع ہمارا لفظ خدا والا ہے وہ بڑا لمبا ہے اگر میں اس کے دلیلیں دینا شروع کر دوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا اس سلسلہ میں میں آپ کو ایک تفسیر بیزاوی پر جو ہاشیہ کنوی ہے اس کا فیصلہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی یہ الجنبی دور ہو جائے بلکہ تفسیر بیزاوی کے اندر کارزونی ہاشیہ میں اس چیز کی جلد نمبر ایک میں حقیقت بیان کی گئی لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَتِعِمْ رَبَّكَا یہی حدیث بخاری شریف والی پیس کر کے اب جو کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُوْ يُوسفَ علیہ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے قرآن میں اِرْجِ الَا رَبِّكُ اِرْجِ الَا رَبِّكُ کہ جاتو اپنے رب کی طرف اور وہاں لفظ رب اللہ پہ نہیں بولا جا رہا قرآن مجید میں بندے پہ بولا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے فَوَمُلْحَكُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَخَرُّ لَهُ سُجْجَدَا اس کا وہی حکم ہے جو خرر لہو سجدہ کا حکم ہے کہ جیسے شریعت یوسف علیہ السلام میں سجدہ تعظیمی حلال تھا ایسے ہی ان کے اندر یہ چیز حلال اور جائز تھی کہ اس لفظ کا اطلاق کیا جائے یہ اس شریعت کا حصہ تھا اور اس سلسلہ میں قانون بیان کر کے فیصلہ یہ کیا فرما لَكِنَّ زَاہِرَ الْحَدِيثَ الْمَنُ فَلْعَمَلُ بِهِ اَوْلَى وَأَجْتَرْ کہ جب ظاہر حدیث میں منع آ گیا ہے سرکار کی طرف سے تو جو کچھ حدیث میں ہے اس پر عمل کرنا اولا ہے کہ کسی بندے پر رب کا اطلاق نہ کیا جائے اب یہاں میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے اسماع پر ہم گوھر کرتے ہیں تو لفظِ خدا اور لفظِ اللہ کے سوا وہ نام جو مجازن بندوں پر بھی بولے جا سکتے ہیں لفظِ خدا اور ان ناموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگرچہ اس لحاظ سے کہ مثلا علیم قدیر خبیر رحیم کریم یہ قرآن میں ہیں اور لفظِ خدا قرآن میں نہیں ہے اس لحاظ سے تو جقیناً ان ناموں کی شان بہت بڑی ہے مگر اس لحاظ سے کہ لفظِ خدا جس اللہ کے نام کا ترجمہ ہے یہ رحیم اور خبیر اور قدیر میں یارِ الوحیت بیان کرنے میں اس معنی پہ دلالت نہیں کرتے جس پر لفظِ خدا دلالت کرتا ہے لفظِ خدا کا حکم اور ہے لفظِ رحیم کا حکم اور ہے لفظِ خدا کا حکم اور ہے لفظِ کریم کا حکم اور ہے مثلاً رحیم اللہ بھی رحیم ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم کون ہے اللہ اور لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تو یہاں رحیم سے مراد کون ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی رحیم سرکار بھی رحیم مگر اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتے ہیں اتنا فرق ہے اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں اور صدیوں سے کہا جا رہا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ یہ اللہ کی علوہیت کو بیان کرنے میں لفظ اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے جو عربی کے قریب ترین زبان تھی تابعین کے زمانے سے لفظ خدا استعمال ہوتا آ رہا ہے آج یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتابیں لکھی گئیں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کرنا یہ لفظ اللہ کی توہین ہے ماذا اللہ یہ دیکھو لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیوں اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کسی بت کا نام تھا اور مسلمانوں میں غلطی سے رائج ہو گیا اور ہر کوئی خدا کہہ رہا ہے اس کند زین کو یہ پتہ نہیں کہ لفظ خدا 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 کرتے کرتے داتا گنجے بخش جنت میں پہنچ چکے ہیں آج کے کسی اس حیثیت کے جو پوری تاریخ بدلنا چاہے کہ یہ خدا تو بولنے ہی غلط ہے تو اس بیس پر آج کا سیمینار انشاءاللہ سدیوں تک یاد رکھا جائے گا دوسری طرف یہ باہر جو باتیں کر رہے ہیں انہوں کو چھپ کر آو دوسری طرف ہم نے جو عقیدہ تو ہی سیمینار کا سلسلہ شروع کیا لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہاری ضرب کہاں لگے گی ان کی تو خال کی اوپر ان کے خولی بڑے موٹے ہیں تمہارا مکہ یا تمہارا میزائل نہیں پہنچے گا لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا مکہ ان تک پہنچا نار تکبیر نار ارسان علماء ارسان دیجیر ارسان انہوں نے آخر اتنی بڑی حکومت کی ہوتے ہوئے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس بندے کا رد کیا جائے ورنہ ہمارے نظریت کو نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے ار ریاض میں میرے کلپ چلا کر جواب دینے کی کوشش کی اور پھر ان کا وہ توصیف الرحمان میرے کلپ چلا کے مجھے لا جواب کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہارا قانون یہ ہے تم کہتے ہو اللہ کے نام توقیفی ہیں جو شریعت میں آئے ہیں تو داتا چونکہ سارا جھگڑا اس پر تھا کہ ہم سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کو داتا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ داتا اللہ ہے جب اللہ ہے تو تم شرک کرتے ہو تو ہم نے انہیں برملہ کہا کہ داتا تو اللہ کا نام ہی نہیں نام ہوتا تو پھر آگے دیکھنا تھا کہ وہ میار علویت ہے یا نہیں اگر نہیں تو وہ جو ریجسٹرڈ نام ہے قرآن میں اللہ کے جب لفظ مولا اللہ کے بارے میں بھی ہے اور فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِرِينَ یہ بندوں پر بھی آ گیا ہے تو پھر تم کس لحاثے ہم سے جھگڑا کرتے ہو تو انہوں نے ہماری دلیل کا جواب دینے کے لیے یہ کہا دیکھو لفظ داتا اگر فارسی کا ہے عربی کا نہیں تو لفظ خدا بھی تو فارسی کا ہے اگر تم لفظ داتا اللہ کا نام نہیں مانتے تو پھر خدا کا لفظ خدا اللہ کا نام کیوں مانتے ہو شاید آپ لوگوں نے وہ کلپ سنا ہو اصل میں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر لفظ خدا اللہ کا نام نہیں ہے بطور فرض تو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو پھر وہ کافر نہیں ہونا چاہیے جبکہ سارے فقاء اسلام نے کہا وہ کافر ہے جس نے یہ کہا بھی میں حوالے پیش کروں گا تو اس پر تو بڑے احکام مرتب ہوتے ہیں کہ اگر لفظ خدا مولا جیسا ہو تو مولا تو بندے پر سرکار نے خود اجازت دی ہے کہ مولا کہلو اپنے آقا کو تو لفظ خدا کے لحاظ سے اس قدر ضروری ہے اپنے معاشرے کی غلط فامیوں کو دور کرنا اور توحید کا برچم بلند کرنا کہ لفظ خدا جس وقت قرآن کے لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن تابعین نے کی کہ کون سے ایسا لفظ ہے کہ جو لفظ اللہ کے معنی میں رکھ کر سارے احکام بیان کیے جائیں تو اس زمانے میں لفظ خدا چنا گیا کیوں مثلا رحیم کا تو اپنا علیدہ معنی ہے وہ اللہ والے معنی میں اگرچہ اس میں علیدہ معنی ہے اور شان ہے رب کی مگر جو کچھ اللہ کا معنی ہے وہ تو جدا ہے عربی کے باقی نام جدا جدا ہیں اس لیے کہ ان کا ایک جدا جدا مفہوم ہے اب لفظ اللہ کا معنی اس کی جگہ لفظ رحیم نہیں رکھ سکتے لفظ کریم نہیں رکھ سکتے لفظ ستار نہیں رکھ سکتے کہاں کلمے میں لا الہ الا اللہ ہر زمانے میں کلمہ یہی رہا یہی تو ہم نے غوتے دیئے تھے اہلِ نجد کو اس مسئلے پر کہ تم لفظ اللہ کی جگہ کبھی گیارمی والا رکھتے ہو کبھی بارمی والا کبھی حاجت روا کبھی مشکل کشا کبھی داتا کبھی دستگیر یہ لفظ اللہ کی توہین ہے کیوں داتا دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے رحیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے اس واسطے اس واسطے ہر زمانے میں کلمہ توہید لا الہ الا اللہ رہا ہے لفظ اللہ کی جگہ راب کا دوسرا کوئی نام استعمال ہوئی نہیں ہے تو پھر اب اللہ کی جگہ لفظ بولانا ہے دوسری زبان میں چونکہ اگر پھر عربی کا لفظ رکھیں تو پھر اس میں بات چلے گی اور لفظ اللہ کی جگہ باقی کوئی نام آنی سکتا علوہیت کے بیان کے لیے آسے چونکہ ان کا لیدہ لیدہ مفہوم ہے تو لفظ اللہ کی جگہ جو ترجمے میں لفظ آنا تھا اس پر حکم بھی سارا لفظ اللہ والا لگنا تھا کہ اس میں میں یارِ علوہیت بیان ہوگا اس کا عدب کے لحاظ سے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ ہوں تو اس پر پھر کفر کا فتوہ لگے گا کہ اس نے اپنے بارے میں جس طرح لفظ اللہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا مجازن بھی اس طرح لفظ اللہ کا جو ترجمہ رائج ہوگا امت میں اور جو ہوا اور پھر اس پر اجمع ہوا پوری امت کا جیسے لفظ اللہ کسی بندے کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا ایسے ہی لفظ خدا بھی کسی بندے کے بارے میں بولا بولو تو صحیح بولا 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 نہیں جا سکتا اس سلسلہ میں میں مختصر سی جھلک آغاز میں تمہارے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتا ہوں کہ لفظ اللہ کا استعمال لوگ تو سوچتے ہیں شاید ایک صدی دو صدی پہلے شروع ہوا ہوگا لیکن ہم نے تو کوئی فروز اللغات کا تو حوالہ نہیں دینا یعنی جس مولوی فروز کا پتہ کھنی اس کا عقیدہ کیا تھا یہ میرے پاس ہے تحفت الفقہ تحفت الفقہ امام سمرکندی جو ایک دو صدیوں پہلے کے نہیں پانچ سو انتالیس ہجری جن کا وصال ہے امام سمرکندی انہوں نے فقہ ابی حنیفہ کو بیان کرتے ہوئے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اور اگر کوئی بندہ فارسی ہو اب دو صورتیں یا تو اس کو اللہ اکبر آتا نہیں یا آتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ اکبر کی جگہ خدا بزرگ تر کہتا ہے خدا بزرگ تر اب خدا کس کا ترجمہ اللہ کا داتا بزرگ تر نہیں خدا بزرگ تر تو انہوں نے لکھا صفحہ نمبر ایک سو چو بیس پر ہے فَأَمَّا اِذَا قَالَ بِالْفَارِسِيَتِ خُدَائِ بَزرگ تر او خدا بزرگ فَأَلَا قَوْلِ عَبِي حَنیفَةَ يَسِيرُ وَشَارِعَنِ امام آزم ابو حنیفہ نے کہا نماز شروع کرتے وقت جو خدا بزرگ کہتا ہے اُس کی نماز شروع کرنا صحیح ہو جاتا ہے تو کس کا امام آزم ابو حنیفہ کا کول آیا تو امام آزم ابو حنیفہ تابع ہیں تو میں اس نجد کے جاہل کو کہتا ہوں وہ کہتا ہے تم نے اللہ کا نام خدا رکھا میں نے کہا اگر پیچھے مڑ کے دیکھو تمہارا تو ہے کوئی نہیں یہ تو تابعین نے اللہ کو خدا کہتے پکارا اور پھر اللہ کی ٹرانسلیشن کوئی میرا جیسا کرے تو ہزار اعتراض ہو جو امام آزم ابو حنیفہ کریں اور پھر دیکھو نا حکم کتنی بڑی عبادت ہے نماز اس کو شروع کرنا ہے اس کو شروع کرنا ہے اور کتنی امام صاحب کو پتا تھا کہ آمد تک لوگ میری فقہ پڑیں گے تو کتنی ان پر ذمہ داری تھی انہوں نے لکھا کہتے ہیں یسیر و شارین کیفہ ماکانہ یعنی اسے عربی آتی ہو پھر بھی ٹھیک ہے نہ آتی ہو پھر بھی ٹھیک ہے یہ پہلا حوالہ توفہ طلفو کہا دوسرا حوالہ فتاوہ کازی خان فتاوہ کازی خان اس کے اندر یہ لکھا ہے جلد نمبر ایک میں وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَةِ خُدَائِ مَا بَذُرْغَسْ اوْ خُدَائِ بَذُرْغْ اوْ قَالَ بَنَامِ خُدَائِ بَذُرْغْ يَسِیرُ و شارین فِی السَّلَاةِ فِي قَوْلِ عَبِي حَنِیفَى قَوْلِ عَبِي حَنِیفَىٰ میں لفظ خدا آیا ہے یا نہیں آیا اور قازی خان آج کل کے نہیں پانچ سو باننے ہجری ان کی وفات ہے اور فتاوہ قاضی خان کی دھاک ہے عالم اسلام میں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ لفظ اللہ کی جگہ سوچ کے جب امام صاحب نے کوئی لفظ وہ بندہ کے جو فرسی والا ہے یا اسے عربی آتی ہے پھر بھی کہ جو لفظ اللہ کا پورا ترچمہ دے جائے یہ ڈیفرنس ضرور ہوگا کہ لفظ اللہ عربی ہے خدا فرسی ہے اور اللہ کے لفظ میں جو فضائل ہیں وہ عربی ہونے کے لحاظ سے وہ ایک الگ سلسلہ ہے مگر جس طرح میجارِ علوہیت لفظ اللہ بیان کرتا ہے ایسے ہی لفظ خدا بھی بیان کرتا ہے بدائے اس سنائے فی ترتیبِ شرائے امام کاسانی ہنفی یہ سارے میں فکر ہنفی کے حوالے پیش کر رہا ہوں ان کی تاریخِ وفات ہے پانچ سو پچاسی ہجری یہ فرماتے ہیں وَلَوِفْتَتَهَ السَّلَاتَ بِالْفَارِسِيَتِ بِأَنْ قَالَ خُدَائِ بَزْرْغْ تَرْ اَوْ خُدَائِ بَزْرْغْ يَسِيرُ شَارِعَنْ اِنْدَ عَبِيْ حَنِیفَتَ اگر کسی نے اللہ اکبر کی جگہ تحریمہ کے وقت خدا بزرگ کے لفظ بولے تو یہ امام بھی اس بات کی گواہی امامِ عظم ابو حنیفہ کے قول کے لحاظ سے دے رہے ہیں اس کا نماز میں داخل ہو جانا صحیح ہوگا اب میری دلیل ایک تو اس کی تاریخ ثابت کرنا اور دوسرا لفظِ اللہ کی جگہ لفظِ اللہ کی جگہ اور عربی سے ہٹ کے جو اس امت میں پہلی بار لفظ استعمال ہوا وہ ہے لفظِ خدا اور اس جگہ اگر کوئی دوسرا لفظ مانا دیتا ہوتا تو امام صاحب وہ لفظ لکھ دیتے یا امت کا کوئی امام لکھ دیتا یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس جگہ سوائے لفظِ خدا کے ٹرینسلیشن میں اور کوئی لفظ نہ فقیر نے لکھا ہے نہ محدث نے لکھا ہے نہ مفسد نے لکھا ہے اور نہ ہی صوفی نے لکھا ہے نہ لوگوی نے لکھا ہے میں سب کے حوالے ابھی آپ کے سامنے پیس کرتا ہوں یہ بدائے سنائے آپ نے سن لیا المحیط البرحانی فی الفقہ النومانی محمود بنحمد بخاری چھے سو سولہ حجری ان کی تاریخ وفات ہے کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے انہوں نے بھی وہی بات کی جو دیگرفوں کا حوالہ میں پیش کر چکا ہوں فتاوہ تاتار خانیاں اس کے اندر یہ بھی عالم اسلام کا بڑا روبدار فتاوہ ہے اس میں جلد نمبر ایک کے اندر صفحہ نمبر ایک سو دس باقی جن کا صفحہ نہیں بیان کر سکا صفحہ ان کا بھی لکھا ہوا ہے اقتصار سے کوئی رہ جائے تو بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے اور جسے چاہیے ہوگا ہم وٹس ایپ کر دیں گے اُن کو دکھا دیں گے اس کا چار سو چالیس صفحہ وَلَوْ قَبَّرَفْ بِالْفَارِسِيَّتِ بِأَنْ قَالَ خُدَائِ بَزُرْغَسْ خُدَا بَزُرْغَسْ او خُدَائِ بَزُرْغْ بنامِ خُدَائِ بَزُرْغْ جَازَا إِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی کہ امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کہنا جائز ہے اس کے ساتھ دیگر فتاوہ میں سے فتاوہ ابھی میں ترتیب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آغاز گفتگو کا یہ ہے کہ لفظ خدا لفظ اللہ کا متبادل ہے یہ رب کے اور کسی نام کا متبادل نہیں اور کسی کی ترانسلیشن نہیں لفظ اللہ کی ترانسلیشن ہے اور اس کا وہی حکم ہے جو لفظ اللہ کا حکم ہے لہذا نجد والے بھی اپنی خارش دور کر لیں کہ اس پر میں امت کا اجماع دکھاؤں گا اور اگر تم کہتے ہو کہ داتا بھی اللہ کا نام ہے تو تم آج سے تین سدھی پہلے ہی کوئی دکھا دو کہ اس نے اللہ کا ترجمہ داتا کیا ہو دو سدھی پہلے دکھا دو کہ کسی نے اللہ کا ترجمہ داتا کیا ہو سورج مشرق سے مغرب سے نگر سکتا ہے مگر یہ وہ کبھی بھی دکھا نہیں سکتے ابھی سلسلام ہے اس وقت کا اتنا بڑا کرد ہے یہ لفظ خدا پر پہرہ دینا ہم تو یہ پہرہ دینے نکلے تھے لیکن رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں جلالی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو مجھے اس لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی کہ ویسے تو اب چودہ صدیوں ہو گئی ہیں اسلام کو خدا کے نام لینے والے کو مسلمانوں کے ملک میں کون گالی دے گا لیکن ہم نے چودہ صدیوں کے بعد دارالیسلام میں بھی یہ زمانہ دیکھا کہ لفظ خدا کے وجہ سے لوگوں کو مرود شروع ہو گیا ہمارے اشتہار پھاڑے یہ ہوا وہ ہوا مگر اللہ کی عزت کے لیے اللہ کے احترام کے لیے جسے اپنی ذات کو گالیاں ملیں اسے اور کیا چاہیے کہ رب کی عزت اور احترام پر پہرہ دینے کے لیے اب یہ نجد والے میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان سے میں تمہیں سنوا ہوں کہ وہ مجھے مخاطب کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کا احتراز کیا ہے تاکہ کوئی بات میں نہ کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا یہ بھی کہا تھا یہ بھی کہا تھا یہ میرا کلپ انہوں نے وہاں چلا ہے تاکہ کسی کو نہ کہو تاکہ میں پوچھنے چاہتا ہوں لفظ تاکہ تو فارسی کا عفل ہے تادم سے بنا ہے یہ تو ابھی لفظی نہیں ہے تم کس پر یاد پر اس طرف کا نام بنائے ہوئے ہو اللہ کے نام بوکیفی ہے نہ یہ تعالی میں رب کا نام نہ انجیل میں رب کا نام نہ ضدور میں رب کا نام نہ مجھد داتا خوابی آت کا نام نہ مجھد داتا حدیث میں آت کا نام بات مان لیتے ہیں جلالی صاحب آپ کی کہ داتا فارسی کا لفظ ہے تو مجھے یہ بتائیے خدا عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا خدا تو تو فارسی کا لفظ ہے اب نے اپنے دوسرے سمینار میں کہا مسجود فقط ہے ایک خدا معبود فقط ہے ایک خدا معبود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر کرمائیں گے آپ نے اللہ کے نام خدا رکھا ہے خدا کے نام سے بکارا کہ معبود بھی خدا ہے مسجود بھی خدا ہے اگر داتا فارسی کا لفظ ہے تو خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے اب یہ جو وہاں پر انہوں نے کئی دن لگائے میرے سمینارز کا جواب دینے کے لئے یہ لیکن اللہ کا فضل ہے آج تک عقیدہ توھی سمینارز سارے کے سارے ان پر قرض ہیں اور میں اس کو اور اس سے اگر کوئی ان کا بڑا ہے اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں پہلے مجھے دو بار وہاں گرفتار کیا گیا جتنی بار بھی کریں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو میزارِ علوہیت بیان کیا تھا آج تک نجد کی ضروریت اس کا جواب نہیں دے سکی ہم نے عبادت اور استیانت میں جو فرق کیا تھا آج تک وحابیت اس کا جواب نہیں دے سکی ہم نے اللہ کے فضل سے بخاری سے مسلم سے جو صحابہ کا عقیدہ بیان کیا تھا آج تک وحابیت اس کا جواب نہیں دے سکی اللہ کے فضل سے ہم نے مسجد الفتح تبرکہ اور احسائر کے لحاظ سے جو جواب دیا تھا آج تک دیوبندیت نجدیت وحابیت اس کا جواب نہیں دے سکی اللہ کے فضل سے ہم نے جو کہا تھا کہ یہ امت امت توحید ہے امت شرک نہیں ہے آج تک وحابیت اس کا جواب نہیں دے سکی ہم نے جو کہا تھا کہ یہ لفظ حدیث میں اسلامی لٹریچر میں آتا ہے منافقو حازل امہ مگر مشرقو حازل امہ نہیں آتا آج تک ان کی طرف سے میرے سینکڑوں دلائل کا جواب نہیں آیا جو بولے ہیں وہ بولتی میں بند کرنے لگا ہوں اور پچھلوں کو بتا رہا ہوں دلیل دو اللہ کا فضل ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے لبائک لبائک یار صولانہ لبائک 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 یار صولانہ لبائک اب اس نے ایک اعتراض کیا بنامے بقلم خود شیخ الاسلام کے لحاظ سے کہ دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہہ لو بھگوان بھی کہہ لو برامہ بھی کہہ لو اس بیچارے کو کیا خبر کہ اس شیخ الاسلام کی ہم نے کس انداز میں توازو کی تھی اتفاق سے آج کی ڈیٹ بھی بڑی قریب ہے یہ ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار پتہ کس دن ہوا تھا چھبیس اکتوبر دو ہزار کیارہ کو تو آج ستائی سے تو جس طرح اس کو پیس کیا جا رہا تھا ایسے ہی کچھ لوگوں کا قول کہ تم جب اللہ کو خدا کہتے ہو تو پھر یہ فلاں تمہارا بندہ تو بندے کو بھی خدا کہہ رہا ہے تو ہم یہ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ آل سنت بندے کو خدا نہیں کہتے اللہ کو خدا کہتے ہیں بندے کو خدا نہیں کہتے کون آل سنت فقہا آل سنت مجددین آل سنت مجتہدین آل سنت مفسرین فیروز اللغات کی مبادری کر رہا آل سنت ان کا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر یہ یاد رکھیں آل نجد کہ خدا ہم نے ثابت کرنا ہے دلائل سے کہ اللہ کا نام ہے خدا اور اس پر اجماع ہے اور جب لفظ اللہ کا ترجمہ ہے تو جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی کسی کو کسی معنی میں بھی خدا نہیں کہہ سکتے اس سلسلہ میں ایک پیپ صاحب نے یہ کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی اگر لبیک تم لبیک میں دو خدا بناوگے تو تباہی ہو جائے گی اور مجھے افسوس تو یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب نے ان کی حمایت میں کالم لکھا اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جلدی میں فتوہ دے دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتا اللہ کہ میں نے تو فتوہ دی ہی نہیں تھا میں نے کہیں اس قائل کو کافر قرار نہیں دیا تھا یہ خود وہ قائل بھی مانتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لزومِ کفر آیا ہے اور قائل لزومِ کفر کا بھی منکر ہے لوگ کچھ اضافت والی بات سے چھیڑے رہے قائل نے تو یہ واضح کر دیا جیسے اللہ کو مولا کہہ سکتے ہیں بندے کو مولا کہہ سکتے ہیں ایسے ہی استغفراللہ مات اللہ قائل نے کہا جیسے اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں بندے کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں یہاں تک بات پہنچی اور وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ تعددِ آلیہہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشابت ہرگز مراد نہیں ہوتی مشابت ہرگز مراد نہیں ہوتی یہ تو تب ہے جب کسی نے مشابت دی ہو اور جب کسی نے خود لفظِ خدا بولا ہو یعنی مفتی صاحب کا کالم تب بنتا ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا ہوتا کہ ابھی جو جملہ میں پڑھ رہا تھا اگر جس طرح زمین و آسمان میں دو خدا ہیں لبیک میں دو قائد ہوں تو پھر یہ تھا کہ خدا کے ساتھ مشابت دی جا رہی ہے لیکن کہنے والے نے تو قائد یار لیڈر کا لفظ ہی نہیں بولا بولا ہی لفظِ خدا ہے کہ لبیک میں اگر دو خدا بنا لوگے دو خدا بنا لوگے اور دوسری اضافت والی بات ویسے نہیں انہوں نے اضافت سے موضوع نہیں رہا اضافت خود واضح کر دیا کہ اس سے مراد اپنی قائل نے کہ جیسے علی اللہ بھی ہے علی بندے پر بھی بولا جاتا ہے انہوں نے کہا لفظِ داتا میرے نزدیک تو لفظِ داتا بڑی مشکل سے اللہ پر نام تو ہے ہی نہیں جیسے میں نے چیلنج کیا ہوا ہے اہلِ نجد کو بطورِ وشت اطلاق بڑی مشکل سے جائز بنتا ہے چونکہ لفظِ سخی کا اطلاق ہمارے فقہانِ اللہ پر ناجائز کہاں کہ اللہ کو جواد کہلو سخی نہ کہو اور داتا سخی کے قریب والا لفظ ہے اس واسطے فتاوہ رضویہ میں سخی داتا کی ممانت کے الفاظ یا اس طرح کی ذکر بھی ایک سوال میں موجود ہے تو ادھر بات یہاں تک آگئی کہ کوئی بات نہیں اللہ بھی خدا ہے بندہ بھی خدا ہے جبکہ ہمارا سارا لٹریچر بھرا ہوا اس بات سے ایسا کہنے سے تو بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آگے بچوں بچوں تک رٹوا دیا گیا ایمان پر حملے اللہ کی شان پر حملے کیا کہا کسی نے میں آج بھی ان پر فتوہ نہیں لگاؤں گا اپنی طرف سے فتوہ تمہوصلہ رکھنا میں فتوہ بولو تو صحیح میں فتوہ فتوہ میں اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا کہ وہ اس طرح ہو گئے ہیں میں صرف آئمہ کا فتوہ پڑھ کے سناوں گا اگر کوئی یہ کہے تو آئمہ نے کیا کہا اب ان آئمہ کا کوئی امام احمد رضا بریلوی کا تو ان سے لبیک کی چیرمینی کا کوئی جگڑا تو نہیں تھا نا شاہ مصطفی رضا جو ان کے پیر ہیں یہ فتوہ ان کا میں بھی پڑھنے والا ہوں ان کا تو کچھ چیرمینی کا جگڑا نہیں تھا نا میں پیچھے امبار لگاؤں گا دلائل کے انشاءاللہ چونکہ آخر آپ نے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے خدا کی شان بیان کرنی ہے اب ایک بار تاکہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا اور تم نے یہ بھی بتا دیا یہ بھی بتا دیا ذرا سناو ان کو کہنے والے نے کیا کہا ہے تاکہ دو نمبر تین نمبر وضاحت کرنے سے پہلے لبیق میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے لبیق میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے میں نے کہا کہ اگر یہ وضاحت ہے ان کی پہلے اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گی تو ان نے کہا کہ اس سے لزوم کفر آیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جوڑا ہے یہ اعلان کیلئی کی کہتا ہے یہ بیڑا سامنے سے لزوم نمبر پڑھی ہوئی جائے اس کا مانم مالک بھی ہوتا ہے آپ کا بھی اور حاکم بھی جب اعلان کا لفظ جو ہے اس کے لئے خدا ہو تو پھر اعلان کے معنی کو ہوتا ہے جب بندوں کے لئے ہو تو پھر آکھا اور آنکھن کے معنی کو ہوتا ہے جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لئے بھی آکھا علی شہر خدا بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے بیڑوں پر نام کے لئے رکھ سکتے ہیں دادتا اللہ بھی ہے اور دادتا حضرتیں حضرتیں دادتا جو ہشکی ہیں تو بہت در خاص ایسا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں آپ نے اب جو میں نے بات کہی کہ میں نے نیر الزام تو نہیں لگایا ان پر بولو تو اسے یعنی وہ لفظ خدا کو لفظ دادتا لفظ خدا کو لفظ علی لفظ مولا ان پر قیاس کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے بندوں پر بھی بولا جا سکتا ہے اور میرا یہ اعلان ہے کہ لفظ خدا صرف اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے کس پر صرف ہی زور سے کو اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے اور اگر کوئی لفظ خدا اللہ کے سوا کتنی کوئی بزرگ شخصیت کیوں نہ ہو اس پر بولے گا تو یہ کلمہ کفر ہے یہ کیا ہے کلمہ کفر ہے اب میں وضاحت پر جانے سے پہلے ایک مقتصر سا آپ کو پہلے بتا لوں یہ ہے میرے پاس الفطاب المستفویہ اتفاق سے صوفی گلزار عمد قادری صاحب جو حضرت شاہ مصطفی رضا خان جن کو مفتی آزم ہند کہا جاتا ہے فروز لغات والے نہیں مفتی آزم ہند آلہ حضرت کی فقاحت کے بارش مفتی آزم ہند حضرت شاہ مصطفی رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جن کے خلیفہ مجازی صوفی گلزار عمد قادری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فتاوہ کے اندر صفحہ نمبر اکتیس ہے سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست ہے یا نہیں سمجھ آگئی ہے نا اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست ہے یا نہیں جواب اللہ عز و جللہ پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے اللہ عز و جللہ پر آگے کیا ہے ہی اللہ عز و جللہ پر ہی ہی پر زور لگاؤ اللہ عز و جللہ پر ہی خدا کا اطلاق اب یہ تو تمہاری اپنی بولی ہے نا اگر ہوتا نا اے عربی زبان تو پھر تو مسئلہ بنتا اب ہی سے تو تم سمجھ گئے ہو نا کہ اور کسی پر بولو تو سے یہ اور کسی پر اب دیکھو آگے وہ کیا لکھتے ہیں میں نے جو کہا ویسے نہیں کہا اللہ کا فضل ہے ہماری گھٹی بھی حافظ الحدیث کی ہاتھوں کی ہے ٹھیک ہے اس وقت میں بھی دودھ پیتا تھا اب جب یہ فتوے دیتے تھے لیکن یہ سنو اور سلف سے لے کر خلف تک کہاں سے لے کر سلف سے لے کر سلف سے لے کر خلف تک ہر کرن میں ہر کرن میں ہر صدی میں سلف سے لے کر خلف تک تمام مسلمانوں میں بلا نکیر اطلاق ہوتا رہا ہے نکیر کا منع انکار یہ نجد والوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا تو پیشن و مائندہ کوئی نہیں ہمارے ہر صدی میں ہے ہر کرن میں بلا نکیر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کو خدا نہ کہو بلا نکیر اللہ پر خدا کا اطلاق ہوتا رہا ہے اب لفظ خدا اصل میں ہے کیا جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ خدا اور اللہ کے صفاتی ناموں میں فرق ہے صفاتی کتنے نام ہیں جو خود ہم نے عقید ہے تو اس سمینار میں سو آیات پیش کی ہیں کہ وہ اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں بندے پر بھی بولے جاتے ہیں اللہ پر اور مانے کے لحاظے بندے پر اور مانے کے لحاظے مگر جو لفظ اللہ ہے میں یارِ اُلوحیت یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی پر نہیں بولا جا سکتا مجازن اتائی بھی نہیں ہو سکتا اب سنیئے امام کیا کہتے ہیں اور وہ اصل میں خود آہ ہے خود آہ ہے یہ جو شرع عقائد کے اندر ہے نا عقائد نصفی میں اور پھر آلہ حضرت نے ہمارا جو سمینار توحید کا ہو رہا ہے واقع انٹموس میں میرا وہ موضوع ہے کہ میں یارِ اُلوحیت کے لحاظ سے اَلْ اِشْرَاقُ اِثْبَاتُ الشَّرِقِ فِي الْالُوحیتِ بِمَانَا وَجُوبِ الْوَجُودِ اَوْ بِمَانَا اِسْتِحْقَاقِ الْعَبَادَةِ اُس میں کہا کہ الوحیت میں کسی کو شریک مانے تو شرک ہوتا ہے الوحیت کیا دو چیزیں ہیں ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا ہم نے ہر شمینار میں کہا کہ اللہ بھی مددگار بندہ بھی مددگار اللہ بھی مشکل کشا بندہ بھی مشکل کشا آیات میں اس کی مگر واجب الوجود صرف اللہ ہے اور مستحق عبادت صرف اللہ ہے واجب الوجود کون ہوتا ہے جو عزلی ہو عبدی ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو جو خود آہ ہو خود آہ ہو یہ ہے واجب الوجود میں یارک الوجیت والا لہٰذا حضرت اشاہ مصطفیٰ رضا رحمت اللہ نہ کہتے ہیں یہ اصل میں خود آہ ہے جس کے معنی ہیں وہ خود موجود ہو کسی اور کے موجود کیے موجود نہ ہوا ہو اب بندوں میں کوئی ایسا ہے کھا کوئی پیر ہو مولوی ہو کوئی ایسا ہے کہ جو خود موجود ہوا ہو تو بریلی کے شاہ کہہ رہے ہیں خدا وہ ہے جو خود موجود ہوا ہو اور اسے کسی نے موجود نہ کیا ہو تو اس بنیاد پر آپ کہتے ہیں یہ پھر کسے کہنا ہے لفظ سنو اور وہ نہیں وہ کون جو خود موجود ہوا ہو اور کوئی اسے نہ بنانے والا ہو اور وہ نہیں مگر اللہ عزب جلہ ہمارا سچا خدا صرف اللہ صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ بولو صرف اللہ صرف اللہ زور سے صرف اللہ اے خدا کے بندو صرف اللہ صرف اللہ نعرے کا جو ہم دوسد صرف اللہ یہ احمد رضا کی صدا ہے صرف اللہ یہ دادا گنجے بخث کی صدا ہے صرف اللہ یہ امام آزم کی صدا ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب دیکھئے جب لفظ اللہ ترجمے کے لیے چنا گیا تو سلسلہ شروع ہوا فارسی میں ترجمے ہوئے تو قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ یعنی بڑے تراجم میں سے اردو میں تو کافی دیر تو یہ اختلاف رہا کہ ترجمہ کرنا بھی ہے یا نہیں کیونکہ وہ عربی ہے فصیح ہے اور کوئی زبان اگر معنی سمیٹ لیتی ہوتی تو قرآن اس میں نازل ہوتا تو بہت دیر تک اختلافی مسئلہ رہا کہ نہیں ترجمہ نہ کرو لیکن پھر آخر فارسی والے جو اولین برادری تھی عربوں کے بعد اسلام لانے والی انہوں نے کہا ہم عوام کو کیسے سمجھائیں تو فارسی میں شروع ہوا برسغیر میں بھی اس وقت فارسی بولی جاتی تھی پھر جا کے بڑی بات جا کے اردو کا ترجمہ شروع ہوا تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دے لی فارسی ترجمہ کرنے لگے ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑی جو سارے محدثین نے اس آیت پر کتاب الاسماء والصفات لکھیں اللہ کے اسموں کی کتابیں یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں بہت سی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں شاہ ولی اللہ اس لفظ اللہ جس سے آگے نام ہیں دوسرے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں وَخُدَارَ اَسْنَامَاِ نَيْكَ خود اللہ جہاں سے ساری بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں باقی نام تو آگے ثابت ہوں گے اسماء حسنہ اور خود اللہ ہی کا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے یہ کہا کہ وَخُدَارَ نَامَسْنَيكَ پَسْبَخَانِدْ اُورَا بَآنَامْحَا وَبَغُزَارَدْ آرَا کہ قَجْرَوِی مِي قُلَن در نام حَائِ خُدَا دَادَا خَحَدْ سُدْ مَرْئِ شَعْرَا جَزَائِ آنچَ مِي قَرْدَنْ اب فارسی والوں نے یہ کہ آراج آکے پھر اردو کے بعد انگلس کی باری آئی اور اللہ اللہ نے جناباً خَحَمْا سَوَ کَالْهِم بَائِ ذَمِ and leave alone those who go out from truth with regard to his names they will soon get punished what they did اب اللہ کی translation فارسی میں یہ تاریخ میں نے چونکہ ترجمہ کے لحاظ سے پہلے یہ ترجمہ پیش کر دیا ورنہ اس سے پہلے کی بھی حوالے کلامِ الٰہی کے لحاظ سے میرے پاس موجود ہیں یہ دیکھئے کشف المحجوب شریف ہے داتا صاحب کا اُرز بھی ہم منا رہے ہیں کشف المحجوب شریف داتا صاحب کو بھی ایک جگہ ضرورت پڑھی کہ لفظِ اللہ کی ترانسلیشن کریں میں نے اردو والی نہیں فارسی والی رکھی ہوئی ہے اصل جو داتا صاحب جس لذبان میں لکھ رہے تھے تو وہ مقام یہ ہے کہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور خط عربی میں لکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اے امام حسن اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکات آپ پر ہو آپ کون حسن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کی ڈھنڈک ہیں اب یہ لکھ کر داتا صاحب نے پھر لاہور والوں کو اس زمانے میں سمجھانے کے لیے پھر اس کی فارسی بیان کی کہتے ہیں سلامِ خدا برتباد اے پسرِ پیغمبرِ خدا رسول اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے اے پسرِ پیغمبرِ خدا وَرُوشنائیِ چشمِو وَرَحْمَتِ خُدَا وَبَرَكَاتِ اُو بَرْشُمَابَاد رحمت اللہ کا ترجمہ آخر کیا وجہ ہے انہیں کوئی فارسی کا اور نام نہیں آتا تھا کوئی اور لفظ یا عربی میں جو اللہ کے نام اتنے ہیں قرآن میں ان میں سے کوئی نیچے لکھ دیتے لیکن ترجمہ جب اللہ کا کرنا ہے تو نیچے خبیر کیسے لکھیں ترجمہ جب اللہ کا کرنا ہے تو نیچے علیم کیسے لکھیں تو اللہ سے مراد خدا ہے یہ دادا گنجے بخش کا مذہب ہے صرف خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے یہ گنجے بخش نے کہا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے اور کس میں برے سغیر پاک و ہند میں جس وقت محقق علال اطلاق کہا جائے تو شیخ عبدالحق معدی سے دیلوی کو کہتے ہیں شیخ عبدالحق معدی سے دیلوی کو کہتے ہیں تو انہوں نے بھی جب اللہ کا ترجمہ کیا کہ نام وہ لینا ہے جو بندوں پہ نہ لیا جائے کیونکہ اللہ کی جگہ لکھنا ہے تو کیا ترجمہ کیا میں صرف اقتصار سے بیان کر رہا ہوں انہوں نے حدیث آئی یہ اشیعہ تلومات ہے جو مشکات میں کتاب اسماء اللہ تعالی اللہ کے ناموں والی کتاب حدیث یہ ہے انہ لیلہ تعالی تسعطان و تسمی تسعین اسماء کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں اللہ کے دیان رکھنا بات کی طرف اب اس کے انہ لیلہ انہ لیلہ لفظ اللہ کی جگہ ایک رفت رکھنا ہے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں بدرستے کے خدائرہ نود و نو نامس خدارہ خدائرہ صرف اللہ پھر بھول گئے صرف اللہ شاہ عبدالحق نے کہا ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اور انہوں نے پھر ساتھ یہ اضافہ بھی کیا ہے کیا کہتے ہیں وَئِنْ اِسَمْ بَرْغَیْرِ وَئِ تَعْلَىٰ اِطْلَاقْ نَمِيْكُنَنْدْ لفظ اللہ کی تفصیل کرتے فرما یہ اللہ کے سوا یہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا لفظ اللہ کا ترجمہ خدا اور لفظ اللہ کے بارے میں واضح کر دیا ترجمہ کے بارے میں واضح کر دیا کہ لفظ خدا رب زلجلال کے سوا کسی پر بولا ابھی ان کا ایک اور حوالہ بھی بڑا دلچسپ ہے وہ میں آگے ایک دلیل میں پیش کروں گا یہ ہمارے عسیٰ عبدالحق معدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ آج ہم سادسالہ عرص منا رہے ہیں داتا گنجے بکس آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اور آلہ حضرت نے اپنے فتاوہ میں حضرت مجدد الفسانی کو بڑا خراج تحسین پیش کیا اور اسی سفر میں ان کا عرص ہے یہ نام اس لیے ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے یہ ان کے مکتوبات صریف ہیں انہیں بھی ایک موقع پہ ضرورت بڑی کہ میں اللہ کا ترجمہ کروں تو مکتوبات صریف میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ لیکن حوالہ خاص تمہیں پیش کر رہا ہوں مکتوب معرفت الحقائق مکتوب نمبر پنتالیس صفحہ نمبر اکسو پانچ جلد نمبر دو عربی لکھ کے اپنا خاتصات فارسی میں ترجمہ کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علی نے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا رسولہ محمد وآلہ اجمعین اب اس کا ترجمہ کہ اس کا الحمد للہ رب العالمین اب اللہ کی جگہ لفظ رب نہیں رکھا جا سکتا لفظ رب کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا وہ نہیں کیا جو اللہ کا ہے اور آج چھوٹے چھوٹے لوگ لفظ رب کا حکم بھی میں نے بیان کر دیا مگر رب اور ہے اور یعنی لفظ کے لئے حصے بیسد وہی ذات رب بھی ہے وہی خدا بھی ہے لیکن رب کا حکم اور ہے خدا کا حکم اور ہے اگرچہ رب کے بارے میں ناہی کی حدیث میں نے پڑھی اب دیکھو الحمدللہ رب العالمین جمی ستائش مر خدای را جمی ستائش مر خدای را کے پروردگارِ عالمیانست اب رب کا ترجمہ پروردگار ہے اور اللہ کا ترجمہ کیا ہے خدا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے یہ مجددگی صدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ صرف اللہ ہی خدا ہے اب اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے کہ شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی تفسیرِ عزیزی کے اندر ان کے جو بات ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اب اس کا وہ فارسی میں ترجمہ کرنے لگے ہیں ہما ستائش و سنا برائے خدا اور میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی مجھے کسی قابلِ ذکر بندے کی ٹرانسلیشن میں تو سارے اماموں کا نام لے رہا ہوں داتا صاحب کے قد کا کوئی لیا ہو فروز اللغات والا نہیں داتا صاحب کا مجدد صاحب کی قد کا امامِ عاظم ابو حنیفہ کے قد کا کوئی بندہ اور دیکھو کہ ہما ستائش و سنا برائے خداس کے پروردگارِ عالمحاص رب کا ترجمہ پروردگار ہے اور اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کا ترجمہ خدا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہی ہر مومن کی صدا ہے صرف اللہ صرف اللہ آگے آلہ حضرت کے پاس لے جانا چاہتا ہوں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ صرف اللہ ہاں کس میں لفظِ خدا پر بلا وجہ ان کے عرص پہ ہم نے یہ سیمینار نہیں رکھا یہ جنگ اصل میں جیتے ہی وہ ہیں لفظِ خدا والی اور لوگوں کو پتہ نہیں کس لیے مرود اٹھ رہا تھا اب عرص آلہ حضرت کا ہو اور زمانے کو ضرورت ہو لفظِ خدا کی وضاحت کی اور یاد رکھو جو لفظِ خدا کی عزت کرے گا وہی آسیہ ملعونہ کے خلاف لکھ لے گا آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ کو وہ تو یہ نہیں اب ہم وہ کہ لفظِ خدا کیوں بول رہے ہیں لیے کیا ضرورت پڑ گئی ہے لفظِ خدا کے لئے آسیہ بھی پوچھنا تھا کہ کب نام لینا جہاز ہے اللہ کا اب دیکھئے آلہ حضرت نے جو جنگ لڑی کس کس کے خلاف میں باہوالہ فلاسفہ کے خلاف کس پر لفظِ خدا پر آریہ کے خلاف نمبر تین مجوسیوں کے خلاف نمبر چار یہود کے خلاف نمبر پانچ نصارہ کے خلاف نمبر چھے نیجریوں کے خلاف نمبر سات چکڑالویوں کے خلاف نمبر آٹھ کادیانیوں کے خلاف نمبر نو رفظیوں کے خلاف نمبر دس وہابیوں کے خلاف نمبر گیارہ دیوبنیوں کے خلاف نمبر بارہ غیر مکلدوں کے خلاف اور اس بارہ نمبر کے بعد پر جمال ہے یہاں صرف اللہ صرف اللہ ہی خدا ہے یہ رضا کی صدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے اب یہ صفحات آپ مطالعہ بھی کر لینا جا کر آپ نے شرطیں بتائیں کہ خدا ہوتا کون ہے لفظ اللہ کی بات نہیں ہو رہی لفظ خدا کی یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا پھر آریا کے جھوٹے خدا پھر رفظیوں کے جھوٹے خدا یعنی جو ان کی تعلیمات میں خدا کے بارے میں کنسپٹ تھا آل از نے کہا یہ تو خدا کا میریٹی پورا نہیں ہوتا تم مانتے ہو جھوٹا کوئی مان رہے ہو سچا تو ایسا نہیں ہوتا اور فرمائی یہ یہ جو تو اس کو تم یہ تو انسانوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں اور تم اللہ کو ایسا کہتے ہو کہا نہیں انسان اور ہوتے ہیں خدا اور ہوتا ہے دیکھو نا بارہ بارہ مہازوں پر یہ تفصیلاً جو مجاہد توحید کا پرچم لے کے کھڑا تھا اور بیس کیا ہے لفظ خدا بیس کیا ہے کہ سارے فرقوں کو کہا لاؤ کیا سرتے ہیں تم جسے خدا کہتے ہو انہوں نے کہا یہ 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 فرما فیل ہو ایسا خدا نہیں ہوتا لفظ اللہ تو بات ہی ہو رہے چونکہ خدا ترجمہ ہے اللہ کا تو جو میعارِ علوہیت اللہ میں ہے وہی میعارِ علوہیت خدا میں ہے تو جو خوبیاں اللہ میں ہونی چاہیے وہی جس ذات پر لفظ خدا بولا جائے اس میں ہونی چاہیے تو آلہ حضرت نے سب کو کہا کہ تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے تم سب کے جھوٹے ہیں میرا ایک ہے اور وہ سچا خدا ہے دیکھو نا جو اتنی پوری دنیا سے جنگ لڑی ہوئی ہے لفظ خدا بول کر اور وہ آلہ حضرت کے سارے کیوں پر پانی پھیرا جائے اور اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کی جائے لفظ اللہ جیسے غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے ایسے لفظ خدا بھی غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے اب میں صرف ایک ایک لائن آلہ حضرت کی بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو فیل کیے فلاسفہ کہ جو تم کہتے ہیں خدا نہیں خدا کیسے فرمایا فلاسفہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو صرف ایک اقل اول کا خالق ہے دوسری چیز بنا ہی نہیں سکتا آلہ حضرت نے کہا فیل ہو گئے ہو اللہ تو ہر شاہ بناتا ہے تیارہ جو تم مانتے ہو وہ خدا نہیں ہے وہ جھوٹا ہے اس واسے کا فلاسفہ کے جھوٹے خدا پھر آریا کی باری آئی آریا ایسے کوئی شر کہتے ہیں جس کے برابر کہ ہم ہم عمر واجب الوجود اور ہیں روح مادہ یہ رب کا ہم عمر مانتی ہیں وہ روح کو اور مادہ کو تو آلہ حضرت نے کہا جس کا کوئی ہم عمر ہو وہ خدا نہیں ہوتا سیادہ تم بھی فارغ ہیں اور لکھا آریا کے جھوٹے خدا آگے باری آئی مجوس کی مجوس ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کے برابر کی چوٹ کا دوسرا خالق شیطان ہے آلہ حضرت نے کہا تم بھی فارغ اللہ کے برابر کوئی نہیں دوسرا لہذا لکھا مجوس کے جھوٹے خدا آگے یہود یہود ایسے کو خدا کہتے ہیں جو آسمان و زمین بنا کر اتنا تھکا کہ عرش پر جا کر پاؤں پر پاؤں رہ کے مازلہ چت لیٹ گیا تو آلہ حضرت نے کہا جو ایسا ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا لہذا لکھا جہود کے جھوٹے خدا سمجھا رہی ہے نا کہ ایسی چیزیں سچے میں نہیں ہو سکتی لکھتے لکھتے اب اتنا وقت نہیں کچھ وہ باتیں جو انسانوں میں عیب نہیں ہیں وہ بھی لکھیں انسانوں میں عیب نہیں مگر رب میں وہ عیب ہیں انسان کا تو بشری تقاضہ ہے مثال کے طور پر سو جانا یہ کوئی عیب تو نہیں ہے انسان کا مگر تقاضہ تو ہے تو لکھتے لکھتے آلہ حضرت جب اس جگہ پہ پہنچے نا وہابیوں کے جھوٹے خدا یہ لوگ پتہ نہیں کوئی ایک نیا نمبر بر منا چاہتے ہیں فلان کے جھوٹے خدا آلہ حضرت کی کتاب میں کوئی اڈیشن کرنا چاہتے ہیں اب دیکھو وہابیوں کے جھوٹے خدا وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان زمان جہد یہ سب کچھ اس کی ہو وہابی اس کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا بھولنا سونا اونگنا سب کچھ اس میں موجود ہو تو آلہ حضرت نے کہا ایسے کو بندہ کہہ سکتے ہو خدا اب خدا تو سوتا نہیں یعنی آلہ حضرت نے میرٹ بیان کیا جسے خدا ماننا ہے وہ سوتا نہیں جسے خدا ماننا ہے وہ سوتا اور جسے خدا ماننا ہے وہ بھولتا نہیں جسے خدا ماننا اس کا مکان نہیں تو ہے کوئی لیڈروں میں ایسا کہ جن کے لیے خدا ہی کے خدا ہونے کے خدا ہی تو لفظ یہ لہذا ہے اس کے علاقہ میں حکم بیان کروں گا خود خدا ہونے کا لفظ بول کے تو اس کے بعد پروائی کوئی نہیں اور آگے ہر بندہ کہہ رہے وہ بھی خدا ہم بھی خدا اب یہاں تفصیل چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ڈیریکٹ اب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ جو فلسفہ ہے اس کے لحاظ سے اس زمانے میں جب اب ہم سٹوڈنٹ تھے یہ مولانا عیساق جلالی صاحب بیٹھے ہیں یہ میرے کلاس فیلو ہیں شرعہ قائد نصفی ہم نے امام العلماء اللہ معطا محمد بندیالوی رحمت اللہ نے اسے پڑھی اور صرف شرعہ قائد نہیں پڑھی ساتھ خیالی بھی پڑھی اور استاذ رماتے تھے برے صغیر میں جو بندہ خیالی پڑھاتا تھا اس کے گھر پہ جنڈا لہراتا تھا کہ یہ عام عالم نہیں یہ خیالی پڑھا سکتا ہے تین تین گھنٹے ایک ایک جملے پر بحث کیونکہ علم کلام ہے اب نبراس میں یہ میرے طالب علمی کے زمانے کے سارے نوٹ لگے ہوئے ہیں اس پر نبراس میں یہ ان کو بھی دکھانی ہے نجد والوں کو کہ ان کا اطلاق اللہ پر کیسے صحیح ہے وَنَهْبِ ذَالِكَ اس طرح کے اور نام کس طرح کَ لَفْزِ خُدَا بِالْفَارِسِيَةِ اچھا یہ کیسے ہوگا ان کا اطلاق تو انہوں نے کہا کہ اِذَا وَرَدَ الشَّرُو بِالْفَارِسْمِ 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 کَ لَفْزِ اللَّهِ کہ جس وقت شریعت میں ایک لفظ آ جائے جس طرح بطور نام جس طرح کہ اللہ کا نام ہے اللہ یہ لفظ آ گیا شریعت میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے قرآن میں ہے تو امام پرحاروی عبدالعزیز پرحاروی یہ کوٹ عدو کے امام ہیں عربی ویکھو عربی حیران ہیں یہ زرخیز خطہ پنجاب کا عربی اس زمانے میں کتنی کتابیں علامہ پرحاروی نے لکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جب لفظ اللہ عربی میں آیا ہے تو پھر فرما اسی سے ثابت ہوا من لوگا تن اخرہ کہ جو عربی سے ہٹ کر دوسری لغت ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ثابت ہو گیا لفظ اللہ کا ترجمہ بھی ثابت ہو گیا لہٰذا انہوں نے کہا من لوگا تن اخرہ کا اسم خدا بالفارسیہ دے کہ جیسے لفظ اللہ اللہ کا علم ہے یعنی اللہ کا نام ہے انہوں نے کہا فرسی میں لفظ خدا بھی اللہ کا نام ہے اللہ کا علم ہے اللہ کا علم ہے تو جیسے لفظ اللہ کسی اور پر نہیں بول سکتے لفظ خدا بھی کسی اور پر نہیں بول سکتے کہ یہ علم ہے اللہ کا اب اس میں اگلی وضاحت کے لحاظ سے میں ایک فتوہ آپ کو سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا پھر اس کی تفصیلات دیگر فتاوہ سے بیان کرتا ہوں وہ لفظ فتاوہ رزویہ شریف میں میں ترتیب سے بیان کروں گا فتاوہ رزویہ شریف جو نیٹ پہ سوڑ لیں فتاوہ رزویہ کھول لیں فتاوہ رزویہ جلد نمبر پندرہ جامعہ نظامیہ جامعہ نظامیہ والا چھپا ہوا جلد نمبر پندرہ اس کے اندر صفحہ نمبر دو سو اٹھتر صفحہ نمبر سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مشاق عظام اس مسئلہ میں کے زیادہ کہتا ہے اس نے سوال لمبا ہے کئی کفر کیے آلہ حضرت نے ہر ایک حکم بتایا اس میں سے جو ہمارے موضوع کا سوال ہے وہ ہے کہ زیاد کہتا ہے یعنی زیاد کہتا ہے کہ سوائے خدا کے کچھ نہیں یعنی یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے زیاد بھی خدا ہے بکر بھی خدا ہے زیاد بھی خدا ہے بکر بھی خدا ہے سمجھا رہی ہے نا لفظ خدا وہی جو تم نے کلپ میں سنا لفظ خدا یہ سرہ ہوگا ہے کہ اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے تو یہ بندے نے پوچھا کہ ایک بندہ ایسا ہے وہ کہتا ہے لفظ خدا زیاد پر بھی بولا جا سکتا ہے زیاد بھی خدا ہے عمر بھی خدا ہے بکر بھی خدا ہے اس کا کیا حکم ہے اور ساتھ شیر کا ایک مصرہ بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں نکلے کفر کفر نہ باشد یہ اثر نامی شاعر کا شیر تھا یہ اس کا پہلا مصرہ ہے آلہ حضرت کا جواب سنو صورتِ مذکورہ میں زید یقیناً کافر مرتد ہے میں نے کسی بار نہیں لگانا زید یقیناً کافر مرتد ہے کیوں کیا جرم ہوا فرز زید عمر بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے زید عمر بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے یہ صفحہ نمبر دو سو اٹھتر ہے پھر بندہ کو خدا کہوں شیر میں یہ جرم ہے یعنی باقی جرائم الادہ یہ دو وجوہات جو اس موضوع کی تھی کہ وہ کافر و مرتد کیوں ہوا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ اس کا سبب بیان کیا اب اس کے بعد یہ تھا زید بکر اب ذرا اس سے اوپر مرشد تاکہ لیڈروں کی بات بھی سمجھ آ جائے زید عمر بکر سے مرشد مرشد کو خدا کہنا مازاللہ تو جلد نمبر چودہ فتح و رزویہ شریف پوری دنیا میں جو نیٹ پہ سن رہے ہیں کھول لیں چیک ساتھی کرتے جائیں کھلا چیلنج ہے یہاں سے لے کر پوری دنیا تک میرا دعویٰ ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ لبائک لبائک یا رسول اندامت تشریف رکھیں تشریف رکھیں ماشاء اللہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابھی سفر بڑا لمبا ہے آپ کو تھکانہ نہیں فتح و رزویہ شریف جلد نمبر چودہ صفہ نمبر چھے سو گیارہ صفہ نمبر کتنا ہے چھے سو طولباء علماء مدرسین شیوخ الحدیث کتنے کتنے بڑے لوگ ہمارے لیے نظام بس اتنا تھا کہ اب اوپر چھتوں پر لیکن میں معذرت خواہوں بس یہ لنگر بھی دینا ہے اور انشاءاللہ باد میں ویسے بھی انشاءاللہ لنگر دینا ہے اور اگر کسی کو جگہ مناسب نہیں مل سکی تو میری معذرت قبول کر لیں اچھا جی بعض زاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں یہ سوال ہے چھے سو گیارہ صفحے پر آلہ حضرت سے سنو جواب مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے اور اگر مرشد اسے پسند کر کے پسند کرے تو وہ بھی کافر ہے صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہ فتاوہ رزمیہ ہے صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے اور اس میں یہ جواب اختصار سے میں نے صرف اتنا بھی پڑا ہے اس پر میں مزید آگے چل کے تھوڑی سی وضاحت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پیش کروں گا یہ تھا مرشد کو خدا کہنا اب مزید آگے کوئی شخص ماز اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خدا کہہ دے مولا علی جو مولا المسلمین ہیں مولا ہیں لیکن ان کو اگر خدا کہہ دے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھو شریعت کسی کے گھر کی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس واسطے میں نے کافی پہلے اپنے تعلیم علمی کے زمانے میں حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوں وہ میرے ادراک کی مسجد کا مفتی وہ جس کی فکر تازہ سے میں رزوی حریم فقر کا جو بادشاہ ہے یقیناً وہ جلال الدین شاہ ہے میں اس زمانے کا رزوی ہوں اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی آلہ حضرت کا فتوہ کہ ان پر اگر کوئی لفظ خدا بولتا ہے یہ فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو ستتر کتنا ہے دو سو ستتر سوال جو شخص حضرت علی کررم اللہ وجہ کو خدا کہے پہلا یہ بات اور تازیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین سیاستہ پر الزام نکال ڈالے احادیث صحیح کا الزام اس سخص کے مصبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں توجہ کرنا کل کے رضا لکھ رہا ہے آل حضرت کا جواب وہ جو اس گنوائے نے کہ وہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں اس کا حکم پوچھنے کے لیے کہ تازیہ بھی نکالتا ہے حدیثوں پہ بھی اتراز کرتا ہے کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے یقیناً کافر مردد ہے کہ یہ جو پہلے نمبر پر تم نے اس کی غلطی بتائی کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خدا کہتا ہے اب اضافت والا چکر کوئی نہ ذہن میں رکھے کلپ تم نے سن لیا کہ لفظ خدا اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے بندے پر بھی بولا جا سکتا ہے لفظ علی کی طرح تو یہاں امام احمد رضا بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو سرکار نے مولا علی کہا سرکار نے مولا علی کہا مولا ہے مگر خدا مولا ہے مگر خدا مولا ہے مگر خدا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ یہ بتاوہ رزویہ ہے صرف اللہ صرف اللہ اب سنو میں نے کسی پہ فتوہ نہیں لگانا اور میں دعوت دیتا ہوں سارے علماء جو خاموش بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں خدا کی ذات کا مسئلہ ہے لفظ خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے اللہ اللہ علان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا کرار دیا جا رہا ہو اور مفتی گنگے بن کے بیٹھے رہے تو قیامت کے دن رب پوچھے گا کیا مسئلت تھی تمہاری ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموسِ خدا ہم کسی مسئلے پر بھی چپ نہیں رہ سکتے اب دیکھئے کافر مرتد ہے آگے فرمان شکہ فی عذاب ہی و کفر ہی فقد کافارہ کہ حضرتِ مولا علی کو خدا کہنے والے کو کافر و مرتد ہونے کے لحاظ سے بھی سے شک ہو کہ وہ بندہ کافر نہیں ہوا آل حضرت ہے وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو گیا اور یہاں شک تو کیا آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں لکھ رہے ہیں کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا ہے جب مولا ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توہید ہوتی کیا ہے تو ایسے میں ہم بھی نہ بولیں تو ایمان اپنا کیسے بچائیں اب دیکھئے جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے اب کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑی ذات ہے میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرہ میں اتفاق سے مسئلہ اس لحاظ سے بھی پوچھا گیا اللہ حضرت سے مولا علی کا مقام بھی بہت بڑا مگر سرکار تو سرکار ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی کہ کوئی بندہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہے اس کا حکم کیا ہے اس لیے دنیا کہتی ہے کہ امام احمد رضا نے نموسِ رسالت پہ بھی پیرا دیا ہے تقدیسِ الوحیت پہ بھی پیرا دیا ہے بند ہو گئے دنیا بھر میں بھابیوں کے مو کہ دیکھو یہ بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں سنو فتوہ آل حضرت کا فتوہ و رضویہ چودہویں جلد سوال دو چھے سو چھاسی صفحہ جو شخص یہ کہے جو شخص یہ کہے کہ جنابِ سرورِ کائنات فخرِ موجودات میں یہی اتنی کمی تھی پوچھنے والے نے لفظِ نقصان بولا میں نقصان اتنا ہی تھا کہ حضور خدا نہ تھے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں اس کے جواب دیتے ہوئے کہا جو بات کرنا چاہتا بات سچی ہے مگر لفظ ٹھیک نہیں ہے یقیناً سرکار خدا نہیں ہے لیکن یہ جو اس نے کا نقصان ان میں یہ ہے سرکار کی ذات میں تو آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا مگر بات کہی جو ہے حق ہے لفظم اچھے لفظوں میں ادا نہیں کیا اس نے بے شک سوائے علوہیت کے و مستلزمات مستلزمات مستلزم جو چیز ہے علوہیت کو علوہیت اور علیت کے مستلزمات رہ ان کے سوائے باقی سب کچھ سرکار کی ذات میں موجود ہے امام بوسیری کہتے ہیں جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا تھا نا اللہ کا بیٹا یہ نہ کہتو سرکار کو باقی جو تعریف کر علاہ نہیں کہنا اور مستلزمات آگے اچھا جی اب آل حضرت نے شیر پیش کیا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ کا فتاوہ رزویہ شریف میں شیر پیش کیا یہ جو تخریج ہوئی یہ نت اس میں صرف نمبر دو دیوان عبدالحق محدث دیلوی لکھا ہے حوالہ نہیں لکھا اس میں حوالہ نہیں لکھا کہ شیخ عبدالحق نے کہاں کہ آئے چونکہ شیر بڑا مارکت العراش ہے ہمارے سارے موضوع کی جان ہے میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے کے نوٹس دیکھے تو زمانہ طالب علمی نے اس کا حوالہ لگایا تھا یہ عشیعت علمات کی چوتھی جلد ہے یہ اس میں ساری لائن ہے یہ سارے صفات حوالوں کے یہ اس زمانے میں میں نے اس کا حوالہ لکھا تھا کہ کبھی لفظ توہید و رسالت کے فیصلے میں کام آئے گا تو یہ صفحہ نمبر اس کا ہے تیرانمے جلد نمبر چار شیخ عبدالحق مدیس دیلوی رحمت اللہ نے فیصلہ کن بات کی کہنے لگے وہی آل حضرت رحمت اللہ نے حوالہ دیکھ لکھی مخاور خدا از بہر حفظ شرو پاس دین دگر ہر بست کشمی خواہی اندر مد حشم لاکن ترجمہ یہ ہے اے سرکار کے غلام صرف سرکار کو خدا نہ کہے کیا نہ کہے خدا پھر بولو کیا نہ کہے خدا لفظ فارسی کہا مخا مین نفی مت بول مخا اورا سرکار کو مخا اورا خدا سرکار کو خدا نہ کہے کیوں از بہر حفظ شرو حفظ شراب پاس دین دین کا خیال کر دین نہیں کہنے دیتا جو تخت پہ لانا ہے دین نہیں کہنے دیتا سرکار کو خدا شریعت نہیں کہنے دیتی شاہ عبدالحق محدث دیلوی کہتے ہیں دگر ہر وسکش فربہ کی جو بھی خوبی ہے مین خواہی اندر مدھش املا کن املا کرتا جا لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا مگر خدا نہیں کہہ سکتے سوچو تو سی یارو جب سرکار کو خدا نہیں کہہ سکتے کیوں شریعت روکتی ہے تو پیچھے کس کی گنجاش بچی ہے شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کر حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لفظ خدا ہے اللہ تو جیسے اللہ کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم پر نہیں بول سکتے ایسے لفظ خدا بھی اوہ توہید پرستو سنیوں بولو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ میرا آقا مصطفیٰ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ بس 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 اب دیکھئے یہ جو ہے نا بات کلپ میں تم نے سنی کہ لفظ خدا اللہ کے بارے میں اور مطلب ہوگا بندے کے بارے میں حاکم کہ مانا لے لو تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو مانے ہوں شریعت میں فروز اللغات میں نہیں شریعت میں جہاں دو مانے ہوں وہاں یہ ہے اور جہاں ایک مانا موین ہے جیسے لفظ اللہ کا تو وہاں کوئی کسی کو اللہ کہہ کہ نہیں میرا اسے یہ مراتح حاکم تو نہیں مانا جائے گا ایسے ہی لفظ خدا کا کوئی دوسرا مانا قائل کہتا رہے نہیں مانا جائے گا لفظ خدا اللہ کا نام ہے ارے سلسلہ میں فقی قانون بھی میں بیان کر دوں یہ ترتیب لعالی فی سلک الامالی پڑتا ہے جلالی تاکہ کرے دین کی رکھوالی دیکھو جلد نمبر دو کتاب رکھوالی نیت نیت کوئی اعتبار نیت کا کوئی اعتبار نیچے شرام انہوں نے کہا کہ اذا تکلم مکلف بلفظ من الفاظ وکانا ہاظ لفظ محتملا فینو یعملو بنجیتی فی تحدید مراد من لفظ واما اذا کانا لفظ موضوع لے معنن معجن لا یحتمل غیر ہو فلا یلطفت الہ غیر صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب دیکھئے میں یہ اب آل حرد کی چہری سے بھی فیصلہ کروانا چاہتا ہوں دلیل تو میں نے پیچھے اماموں سے بھی دے دی اگر کوئی شخص لفظ خدا بولے اور کہے میری نیت فلان تھی کہ جو معنی بندے میں بھی ہو سکتا ہے تو پھر مجھے چھوٹ دے دی جائے کہ میں اگرچہ کہا خدا ہے مگر حاکم سمجھ کے مالک سمجھ کے یا اس طرح کا کوئی معنی سمجھ کے میں نے کہا ہے تو اللہ حضرت اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں اس سلسلہ میں فتاوہ رزویہ شریف میں میں پہلے جو فتوہ پیش کر چکا ہوں اس کے سوال کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جہاں مرشد کو خدا کہنے کی بات ہوئی تھی سوال کیا ہے بعض زاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں مابود سمجھ کے نہیں بئی مانا کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کرے تو معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی اب یہ تو مرشد کی شان ہے نا کہ وہ رہنمائی کرے یہ کوئی الہ ہونا نہیں رہنمائی تو ہر بندہ کر سکتا ہے تو اس بندے نے یہ تعویل کی کہ میں مرشد کو کہتا خدا ہوں مازل اللہ لیکن اس لحاظ کہتا ہوں مابو سمجھ کے نہیں اس لحاظ کہتا ہوں کہ اس کی دانمائی سے مجھے پتا چلے گا یہ تعویل کرے اگر کوئی تو اس کا کیا حکم ہے اس کے جواب میں برہلی کے تارجدار نے کہا یہ تعویل کر کے بھی مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے اب بچی پیچھے کوئی گنجیش یہ تعویل کر کے بھی کہ وہ خدا بمانا معبود نہیں مان رہا مرشد کو اس معنے سے لیکن جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ دلیل ہے اس کی کہ لفظ اللہ کی جگہ ہے لفظ خدا جب مرشد کو کسی معنے کے لحاظ سے اللہ بھی کہہ سکتے تو خدا بھی تو یہ تعویلیں کرنے والے بھی اپنی ساری صفائی کر لیں صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے اب اس میں ایک لفظ میں مزید وضاحت کر دوں شاید کبھی کوئی اٹھے جواب دینے کے لیے ایک ایک کلمہ خدا خدا اور خدا میں بڑا فرق ہے خدا اور خدا میں خدا اور خدا میں یہ فیصلہ بھی آلہ حضر رحمت اللہ علیہ سے کرواتے ہیں خدا ہے نا جس طرح کہ ساری خدا ایک طرف فلان ایک طرف لوگ بولتے ہیں تو خدا بمان مخلوق بولتے ہیں نا مارے معاشرے میں بھی ساری خدا ایک طرف میرا فلان بھائی ایک طرف یہ خدا لفظ خدا سے بڑا ڈیفرنس ہے اس کا آلہ حضرت اتنے محتاط ہیں اور توحید خدا وندی کے اتنے علمبردار ہیں یہاں بھی ڈٹ گئے فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر پندرہ سوال کیا گیا آلہ حضرت سے چھٹا سوال ہے شیر نات کا حضرت میاں محمد صال شرق پوری صاحب آستان آلیہ شرق پور شریف کے چسم و چراغ آپ رونو کفروز ہوئے مجھے فوراً یاد آگئی حضرت میاں خلیل آمن شرق پوری رحمت اللہ لے کی کہ جب ہمارا پہلا اجتماع عام ہوا تھا داتا صاحب غیبانہ نماز جنازہ سہمی نات تو میاں خلیل آمن شرق پوری مین گیٹ میں چار پائی پہ لیٹے ہوئے تھے حالانکہ ہم نے دعوت ہی نہیں دی تھی کہا کہ اگرچہ میں چل نہیں سکتا تھا مگر میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے جلالی کی آگے نگرانی کر لی ہے تو یہ ان کے لختے جگر ہیں میاں ولیدہ مسرک پوری صاحب چونکہ عزبکستان گئے ہوئے ہیں تو یہ اپنے عظیم باپ کی اس عظیم بات کے پیشے نظر رونہ کفروز ہوئے اب دیکھئے بڑی توجہ سے سنیں روزانہ ایسی راتیں نہیں آتی اور روزانہ ایسی باتیں بھی نہیں آتی نات لکھی اور نات لکھنے والوں کو بھی شریعت کا پتہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں لکھیں پیارا ہے ہمارا نات لکھی لکھا کیا ہے محمد خدائی کی محمد نے خدائی کی خدا کا نفس تو بڑی دور کی خدائی محمد نے خدائی کی خدا نے مصطفی کی کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے یہ پوچھا گیا آلہ حضر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے جواب تین سو ایک صفحے پر اور تین سو صفحے پر توجہ کرنا پچھلا مصرہ تو صحیح ہے کون صاحب کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے یہ صحیح ہے کیونکہ ابو بکر میرا ربی مجھا جانتا ہے میری حقیقت کو سرکار دو عالم صلی اللہ نے انہیں بھی فرما دیا تو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے پھر آل حضرت رحمت اللہ نے کہا پچھلا مصرہ تو صحیح ہے اور پہلے کا نصف اخیر بھی یوں صحیح ہے نصف اخیر نصف اخیر کیا ہے خدا نے مصطفیٰی کی اس کی تعویل ہو سکتی ہے کیسے کہ کرنا بنانے اور پیدا کرنے کے معنی میں ہو تو جیسے رب نے سرکار کو بنایا ہے مصطفیٰ کو تو مصطفیٰی کو بھی بنایا تو اس بنیاد پر کہ خدا نے مصطفیٰ کی کی کا جو ہے لفظ اس کی اگر تعویل کی جائے بنانے سے پیدا کرنے سے تو گزارا چل سکتا ہے لیکن فرمانے لگے کہ یہ جو نصف اول ہے دیکھو آلہ حضرت جس میں لفظ کیا ہے محمد نے خدای کی آلہ حضرت جیسے عاشق عسق بھی اور شرع بھی ایک ہی آشیانے میں ہوں تو امام محمد رضا کہتے ہیں کہتے کیا ہیں وہ عزر کا یونیسٹی کا پروفیسر مہید دین الوائی اس نے کہا یہ تجربے کی بات ہے جو شاعر چوٹی کا ہو فقی چوٹی کا نہیں ہوتا شاعری تخیلات کی دنیا ہے فقہ تحقیقات کا جہان ہے کہتا ہے جہاں دونوں اکٹھے نظر آئیں اس کو امام محمد رضا بری لی کہتے ہیں یعنی اللہ عزو جل نے حضور کی اب پیدا حصہ نصف اول نصف اول محمد نے خدا کی کہتے ہیں نصف اول بہت سخت ہے یہاں تو بڑے بڑے پیروں کو کوئی روڑا نہیں لفظ خدا اپنے اوپر بولتے ہوئے سنتے ہوئے آل حضرت کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ تو خدا رہا خدائی کا لفظ بولا جائے سرکار کی ذات پہ صلی اللہ اللہ سلم تو کیا ہے فرما نصف اول بہت سخت ہے کہ یہ بہت سخت ہے اس میں تعویل بید یہ ہے کہ خدا مخلوقات کو کہتے ہیں بڑے دور کی تعویل اور خدا کی پدائش بتفیل حضور صلی اللہ ہوئی ہے یعنی یہ بڑا دور کا ایک مطلب کہ سرکار کے صدقے لولا کلمہ خلقت الدنیا وہ خدا والے معنی میں اس طرح سب بات کہتے ہیں مگر حق یہ ہے مگر حق یہ ہے کہ ایسی تعویل نہ لفظ کو کلمہ کفریہ ہونے سے بچائے نہ قائل کو عشد حرام کے ارتقاب سے بچائے یعنی یہ تعویل بھی اس کلمہ کو کہ محمد نے خدای کی کلمہ کفریہ ہونے سے نہیں بچا سکتی پھر بھی کلمہ کفریہ ہے اتنی دور کی تعویل حالانکہ خدا تو کہا نہیں خدا ہی کہا جس کا معنی مخلوق ہے اس کے باوجود بھی آل حضر رحمت اللہ نے کہا کہ ایسی تعویل نہ لفظ کو کلمہ کفریہ ہونے سے بچاتی ہے نہ قائل کو شد حرام تکاب سے بچاتی ہے اب اس کی تفصیل میں صرف چند حوالاجات پیش کر کے پھر توصیف الرومان کی طرف جو سارا موضوع ہے وہ لے جانا ہے اب یہاں میں چند فتاوہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر لفظ خدا کے لحاظ سے کہ کسی نے کلمہ کفر لفظ خدا کی تو ان کی یعنی کسی کو خدا کہا تو فقہ نے صدیوں پہلے کفر کا فتوہ دیا لبیت کی چیر مینی کا جھگڑا ان کا نہیں تھا صرف رب کا بندہ ہونے کا تقاضی تھا کہ وہ بندہ ہے اللہ کا اور اللہ خدا ہے اور یہ بندہ خدا کی عزت و ناموس کے لحاظ سے اپنا مقام واضح کرنا چاہتا ہے یہ جو ساری خدا ایک طرف والا پوچھا جا رہا ہے تو اعلیٰ حضر نے جس طرح احتیاط کا حکم دیا ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ساری خدا ایک طرف اس میں جا اگرچہ وہ مخلوق کے لحاظ سے ہے لیکن اوپر جا کے تعلق لفظ خدا سے بنتا ہے اب فتاوہ پیش کرنے سے پہلے میں نے بھی کہا کہ میں بھی تھوڑی سی لغت پیش کروں تو یہ کس وری ہے اس کے اندر فارسی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے تحقیقات بیان کی اور ان تحقیقات کے لحاظ جب یہ لفظ مطلق ہوتا ہے تو سوائے ذات باری تعالی کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے سوائے ذات باری کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے یہ کشوری کی صفحہ نمبر ایک سو چھاست ہے اور یہ غیاس اللغات ہے فارسی سے فارسی کی طرف اس میں بھی انہوں نے اس حقیقت باری تعالی اطلاق نہ کنن چون لفظ خدا مطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نہ کنن مگر در صورتے کے مضاف شبد وہ آگے وضاحت کی طرف گئے جس کو فقہا نے اس کو بھی رد کیا لیکن یہ واضح کیا کہ جو بحث چل رہی ہے کہ مطلق بندے کو خدا کہنا اس لغت میں بھی انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ درست نہیں ہے اب فتاوہ متقدمین کے اس سلسلہ میں نینے نام انشاءاللہ آج ہم پیش کریں گے یہ مطالب رشیدی اہل سنت کے اقابر کا ایک پرانا زخیرہ ہے اس کے اندر لسٹ ہے دربیان نے کلمات کفر کے بسبب مسلمان کافر میشوا دی کہ وہ لفظ جو بولنے سے مسلمان مازلہ کافر ہو جاتا ہے اس کے اندر انہوں نے تفصیل دی صدیوں پہلے اس میں کیا ہے کہتے ہیں کہ قصرہ گوید اے خدا کہ رب کے علاوہ کسی کو کوئی بندہ خدا کہے تو وہ کافر ہو جاتا کسی را گوید اے خدا یعنی کسی زیاد عمر بکر پر اسے کہے خدا کا لفظ بولے انہوں نے صفحہ نمبر اکیس پہ بولا لکھا اس ہیڈنگ کے نیچے کلمات کفر کے تحت اس چیز کو ساتھ یہ ہے فتاوہ بزازیہ اس کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر چار سو تیر تالیس پر وَلَوْ قَالَ عربی میں وَلَوْ قَالَ مَنْ خُدَائِمْ کہ اگر فارسی میں یہ کہے کہ میں خدا ہوں مَنْ خُدَائِمْ یعنی اللہ کے علاوہ اپنے اوپر خدا کا لفظ بولے تو پھر کیا حکم ہے انہوں نے اس پر وضاحت کی یکفر اسے کافر قرار دیا جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر لفظ خدا کیوں بولا اور فتاوہ تاتار خانیاں کے اندر اس کی وضاحت تعویل کے ساتھ بھی دکھی ہے صفحہ نمبر چار سو اکتر کہتا ہے لَوْ قَالَ مَنْ خُدَائِمْ عَلَى وَجْهِ المَزَا کہ کسی نے مزاق کے طور پر کہا میں خدا ہوں مازاللہ مزاق کے طور پر مزاق یعنی خدا کہ میں سواری پہ نہیں آیا میں آپ ہی آیا ہوں یہ مطلب لیتے ہوئے مزاقا اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا مزاق کے طور پر مَنْ خُدَائِمْ کہتے ہیں فَقَدْ قَفَرَ اس نے کفر کیا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی کو خدا کیوں کہا یہ تاتار خانیاں ہے اور مَجْمَعُ الْأَنْحُر فِي شَرْحَ مُلْتَقَلْ عَبْحُر اس کے اندر یہ حقیقت موجود ہے اس میں بھی جو الفاظ کفر کی انواقے ہیں ان میں چھے سو اکانوے صفحے پر اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر میرے لیے کوئی کہے کہ اس کا مکان ہے آپ کے لیے کوئی کہے کہ اس کا مکان ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر اس ذات کے لیے کہے جو خدا ہے کہ اس کے لیے مکان ہے تو کافر ہو جاتا ہے تو پتہ چلا زہد امر بکر کی بات اور ہے خدا کی بات اور ہے خدا کی بات اور ہے لکھ کہے خالی تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور لیڈر تو مکان کے بغیر رہنی سکتا دیکھو شریعت کی احتیاط اس کو اگر خدا کہو گے تو خدا کے لحاظ سے لفظ خدا پر تو پیرے لگے ہوئے ہیں عزت احترام کے تو یہ مجمع الانہر کی میں عبارت جلد نمبر ایک سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں از خدا حیچ مکان خالی نے اس کے کہنے پر بھی کفر کا فتوہ دیا گیا اس کے ساتھ یہ چیز ہمارے اکابرین نے جو پیش کی آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے تو ساتھ پھر دیگر علماء کے فتوہ بھی موجود ہیں مثال کے طور پر ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں مفتی محمد شریف الحق امجدی مبارک پر جامعہ اشرفیہ کے سابق صدر اہل سنت کا وہ بہت بڑا مرکز ہے یہ شار بخاری ہیں مفتی محمد شریف الحق امجدی ان کے فتوہ کی جلد نمبر ایک ہے اس میں لکھا ہے زید مسجد میں بیٹھ کر اعلانیا کہتا ہے میرا پیر ہی میرے لئے خدا ہے ماذ اللہ میرا پیر ہی میرے لئے خدا ہے اور خدا میرے پیر سے جدا نہیں ہے یہ زید کہتا ہے جس کا کیا حکم ہے جواب زید اپنے اس قول کی وجہ سے کافر و مشرق و مرتد ہو گیا اس کے سارے عامال حسنہ اکارت ہو گئے اگر بیوی والا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی نہ اس کی نماز نماز ہے نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے نماز کو مسلمان جان کر اس کے پیچھے نماز پڑی تو مسلمان خود بھی نہ رہا یہ ہے دین سمجھ رہے ہو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب یہ جو فتوے میں وضاحت ہے یہ وہ نہ کہیں کہ ہمیں تو انہوں نے نکاح کر بھی تین تھیں وہ سب کچھ کہہ دیا ہے کہہ رہا میں تو فتوہ صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں فتوہ میں نہیں لگاؤں گا کسی پر میں لفظوں کا حکم جو میری شریف ڈیوٹی ہے اور رب کعبہ کی قسم اس احساس سے میں اتنے راتیں جاگ کے یہ میرے دوست سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن گونگا شیطان نہ کہا جائے کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا اور تم موں بند کر کے بیٹھے رہے میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں اور قیامت کے دن رب سے کہوں گا کہ جب سب نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا میں بول کے سب کو بتا رہا تھا اب اس میں فتاوہ فقیح ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی جلد نمبر ایک مسئلہ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ بکر کی بیوی کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا ایک دعا تعویز کرنے والے نے دعا تعویز کی اور دعا وغیرہ کھلائی جس پر بکر کی بیوی کو ابھی حمل ٹھہرا ہوا ہے ایک دن خالد نے کہا کہ تعویز کرنے والا نہ نماز پڑتا ہے نہ ہی کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے جس پر بکر نے کہا کہ ہمارا کام بنا دیا ہمارا تو وہ خدا ہے ماذ اللہ جو بولا گیا مجمع میں خدا کا لفظ بندے پر اب دیکھو جواب بکر کا مذکورہ جملہ کہ ہمارا تو وہ خدا ہے سری کفر ہے اور ساتھ یہ کہا کہ جیسے ہمارا وہ اللہ ہے وہ جملہ اور ہمارا وہ خدا ہے یہ جملہ اس لیے ایک اس نے غیر خدا کو خدا کہا اور غیر خدا کو اللہ کہا اس کی وضاحت کرتے کرتے پھر انہوں نے مرشد کو خدا کہنے والا جو فتوہ تھا اس کا حوالہ دیا یہاں پر جلال الدین امجدی رحمت اللہ نے لہٰ سنو حکم اس کا کیا ہے لہٰذا جملہ مذکورہ کہنے کے سبب بکر اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر لازم ہے کہ فوراں توبہ استغفار کرے کلمہ طیبہ پڑے اور اپنی عورت کو رکھنا چاہے تو اس کی عزام اندی سے نیمار کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے ورنہ ایسا نہ کرے تو تمام مسلمان اس کا بائی کاٹ کریں صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اب اس میں حوالہ جات اور بھی ہیں لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے اب وہ موضوع جس میں انہوں نے کہا کہ تم کہتے اللہ کے نام توقیفی ہیں اور داتا اور خدا ایک جیسے ہی ہے داتا بھی فارسی کا ہے خدا بھی فارسی کا ہے تو اس سلسلہ میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تھک تو نہیں گیا اب دیکھئے تو صرف الرحمن کہہ رہا تھا کہ تم نہیں خدا تو اگر خدا اللہ کو خدا کہنا جائز ہی نہیں تو یہ غیر خدا غیر اللہ کی کیوں عبادت کرواتے رہے اگر خدا کا لفظ اللہ کے بارے میں بولنا ناجائز ہے اور یہ کسی بط کا نام ہے معز اللہ تو پھر خدا کی عبادت کا انہوں نے حکم کیوں دیا یہ تو غیر اللہ کی عبادت کرواتے رہے چونکہ خدا کو تو جائز ہی نہیں سمجھ رہے تو پتہ چلا یہ اتنا بڑا اجماع تھا لفظ خدا پر کہ لفظ خدا اللہ کا نام ہے ساری صدیوں میں کہ ان کا کوئی علم دین بھی اس لفظ کو بولنے سے نہیں بج سکا پورا لٹریچر برا ہوا ہے ہزاروں بار اس لفظ کو لکھنے کے لحاظ سے وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہے کہ تم نے اللہ کا نام رکھ دیا ہے خدا تو یہ اس کی بھول ہے یہ لکھا خدا حاضر ناظر ہے تو وہی کہاں سے آتی ہے خدا کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا پھر آگے جا کر ہیڈنگ کے اندر اسی چیز کو استعمال کیا خدا تعالیٰ کا علم اور نبی کا علم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتا چلا کہ یہ جس پر وہ الزام اعتراض میرے لحاظ سے کر رہا ہے یہ سب کچھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے اب یہاں لغت کے لحاظ سے یہ لغات حدیث ہے وحید الزمان کی وہابیوں کی اس میں بھی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئی اللہ ما اجلس اکم تم کو خدا کی قسم تم کس غرض سے بیٹے ہو تو اللہ کا ترجمہ خدا لغت میں بھی ان لوگوں نے لکھا باقی اسما کے لحاظ سے اس نے کہا تم کہتے اسما توقیفی ہیں یہ جو میں نے کہا کہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے اللہ نے اپنے نام خود بتائے ہوئے ہیں قرآن میں آئے ہیں سرکار نے بتائے ہیں تو اس پر توقیفی ہونے کے وہ بولنے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولنے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھپڑ ابن عبدالوحاب سے لگواؤں تو یہ کتاب التوحید الجام الفرید فی شرح کتاب التوحید نظر آ رہی ہے اس کی جلد نمبر دو ہے اس میں توقیفی مسئلہ کے لحاظ سے جلد نمبر صفحہ نمبر چھے سو انتیس پہ لکھا ہے اسمائے باری تعالیٰ کی باس میں اللہ کے نام کیا ہے توقیفی ہے جو اس کو غصہ ہے کہ تم کہتے ہو توقیفی ہے تم کہتے ہو توقیفی ہے چونکہ قرآن میں داتا نہیں آیا تو نام نہیں ہو سکتا اس کا یہ زور ہے کہ نہیں نام ہے کہ جو چاہے مرضی ہے اس کے اللہ کا نام رکھ لے تو یہ اس کے بڑوں نے بھی لکھا کہ رب کے نام بندے نہیں رکھتے اللہ کے اسما توقیفی ہیں شریعت نے بیان کی ہے ہماری کتابیں تو سیکڑوں نہیں ہزاروں ہماری سے مراد ہے پوری ملت چودہ صدیوں میں یہ امام تفتازانی کو دیکھ لیں شرع مقاسد اسما اللہ توقیفی یہ امام کرتبی ہیں اسما اللہ الحسن ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے لا مدخلا للقیاس فی اسما اللہ تعالی علا حاز جمہور علماء اللہ کے نام رکھنے میں کیاس کو کوئی دخل نہیں یہ شریعت نے بتائے ہیں اور یہ جمہور علماء کا جمہور علماء کا مذہب ہے اور اس کے اندر خصوصی طور پر داتا کے لحاظ سے جو تھپڑ میں ادھر سے لگوانا چاہتا ہوں وہ دیکھ یہ اسی جلد نمبر دو کے اندر دو سو چھے سو انتالیس صفحہ ہے چھے سو انتالیس صفحہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالی الہاد کرنے والوں کی مضمت کر رہا ہے کہ جو رب کے نام خود رکھ لیتے ہیں یا رب کے نام غیروب کو دے دیتے ہیں جس طرح لفظ خدا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْوُهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں سزا ملے گی جو انہوں نے قصد کیا کنوں نے جنہوں نے رب کے ناموں میں الہاد کیا 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 الہاد اب الہاد کتاب و تحید کی شرح میں الہاد کیا ہے جو لکھ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو داتا کہنا الہاد ہے اللہ کو داتا کہنا یعنی اللہ کو داتا کہنے والوں سے قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ تم کون ہوتے تھے میرا نام رکھنے والے جو اس پر بزید ہیں کہ داتا اللہ کا نام ہے تو پھر بندوں کا نام کیسے ہو سکتا ہے وست کے لحاظ سے قریب معمولی جا کے گنجائش بنتی ہے لیکن نام ہونے والے جو داتا کو اللہ کا نام کہیں جس بنیاد پہ میں نے داتا صاحب سیمینار میں تقریر کی تھی وہی یہ کتاب التحید کی شرح میں بھی لکھی ہوئی ہے اب دیکھئے لفظ کیا ہے انہیں کہا ان الامش یہ تفسیر وہاں سے الہاد کیا ہے کہتے ہیں فمن ادخل اسمن لم یثبت فیل کتاب و سننا انہو من اسماء اللہ فقد الحدا کہ جس بندے نے رب کا وہ نام رکھا جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے اس نے الہاد کیا اور رب اسے جہنم کی سزا دے گا تو وہ نام وہ داتا ہی ہے نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے تو خود اپنے گریباں میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آگیا چلو شیر تو سیدھا پڑھ دے اب دیکھو ان کے گھر میں اتنا حصہ انہیں ہماری تقریر پہ ہے اور کسی چیز کا جواب دیئے نہیں جو دیئے ہے اس کی یہ صورت حال ہے تو یہ ان کے گھر میں ہے کہ الہاد جس پر قیامت کے دن عذاب ہوگا اللہ کے ناموں کے لحاظ الہاد یہ ہے کہ جو قرآن میں سنت میں اللہ کا نام نہیں آیا وہ رب کا نام بنائیں اس کا ہی فرزند ایک ارجمن سال اعل شیخ کا یہ مضمون ہے کہ اس نے کہا کہ جو قرآن و سنت میں نام نہیں آیا ہوا وہ اگر اللہ کا رکھو گے تو قیامت کے دن عذاب جہنم کلو گے تب وہ داتا ہے یا اس طرح کے دوسرے نام ہے لہذا داتا کا لفظ اور ہے خدا کا لفظ اور ہے دوسرا فرق ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں لفظ خدا نہ قرآن میں ہے نہ زبور میں ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ حدیث میں ہے مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے کیونکہ جو عقیدہ تو ہی سمینار میں ہم نے اہل نجد کو پڑھانا شروع کیا تو اس کے اندر یہ بات بھی امام بہکی نے لکھی ہے امام بہکی کی کتاب ال اسما و الصفات اس کے اندر سے میں فرق بتانے لگا ہوں کہ داتا رب کو نام نہیں دے سکتے اللہ کا نام داتا نہیں ہے خدا اللہ کا نام ہے کیوں جہاں یہ قانون ہے نا کہ قرآن میں ہو سنت میں ہو وہاں ساتھ آگے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر امت کا اجماع ہو جائے تو پھر بھی مانا جائے گا اجماع ہو جائے تو یہاں دیکھئے صفحہ نمبر اٹھائیس یہ امام بہقی کی کتاب ہے رب کے ناموں پر امام بہقی انہوں نے اس میں لکھا ہے اس بات اسماء اللہ تعالی تعالی ذکرہو بے دلالت الكتاب والسنہ وَإِجْمَعِ تم دکھا دو کہ وہ اللہ کا نام ہے میں مان جاؤں گا لفظ خدا پہ یہ تین گھنٹے جو میں نے دکھا دیا ہے لفظ 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 اللہ یار صور اللہ بے لفظ لفظ اللہ یار صور اللہ بے لفظ اللہ یار صور اللہ بے اب اس کو بھی طرح بتائیں کہتا لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیوں اس کی اتنی صدیوں میں اور یہ جتنے صالحین نے داتا صاحب سے لے کر اللہ کا ترجمہ خدا سے کیا کسی ایک سے دکھا دو سے نے اللہ کا ترجمہ داتا سے کیا یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ میرے پاس پڑا ہے یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ترجمہ میرے پاس پڑا ہے وہ اسمائیل دیلوی کے اتحادی نجد والے اسمائیل دیلوی کے بڑوں کو تو دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے اس امت میں فارسی میں لکھتے ہوئے کسی بھی قابل ذکر عالم نے جس پر استناد ہو کی دیکھا میرا دعویٰ ہے ترجمہ کرتے ہوئے اس نے اللہ کی جگہ داتا نہیں لکھا اس نے اللہ کی جگہ لفظ خدا لکھا ہے یہاں تک اللہ الاسمال حسنہ میں بھی شاہ علی اللہ صاحب نے اللہ کا ترجمہ خدا لکھا ہے اس واسطے داتا کے لیے تو ایک بھی حوالہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے ترجمہ یہ آواز آئی اور ہر لحاظ سے اس چیز کو بیان کیا گیا لہذا اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ صرف یہاں نہیں جو وہاں مجھے جلالی کہہ کر اور وہاں والے پتہ نہیں وہ جلالی صاحب کس طرح کہہ رہا تھا مجھے بس بس یعنی وہ اتنا بے حیاء ہے برحال یہ انشاءاللہ 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 آخری سانس تک یہ موقف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ابھی مجھے آپ پہ چکترس آ رہا ہے کھانا بھی کھانا ہے تو میں اختصار کر رہا ہوں کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں تو تین گھنٹے کا مقتصر سا مقالہ جو ہے یہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے ابھی حوالہ جات اس کے باقی ہیں آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے سنی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے سنی تشخص کہ پس منظر کیا ہے کہاں سے ہم آئے ہیں ہمارا مدینہ منورہ کے ساتھ رابطہ کس صدی میں کیسے سنی عقائد و نظریات کی دلیل کیا ہے اہل سنت کی شرطیں کیا ہیں کیا اس سلسلے میں بھی کوئی سیمینار ہونا چاہیے ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا زخیرہ ہے کہ احاطہ خیال میں ہزاروں سیمیناروں کے موضوعات ہیں اور اور یہ شوگر یہ وہ بیماریوں کے لحاظ سے کوئی اللہ کے فضل سے پرواہ نہیں یہ جو کچھ کمی آتی ہے تو یہ انتظامات اور مسائل یہ ہیں جس کی وجہ سے پروگرام جو بڑے ہیں ان کے انعقاد میں پرابلم آتی ہے اخراجات کی وجہ سے ورنہ اتنا کچھ ہے انشاءاللہ کہ کئی لمبے ٹائم تک وہ ختم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ انتیس دسمبر کو کس تاریخ کو ہفتے اتوار کی درمیانی رات ہوگی ایوان اقبال میں اس کی تیاری ایوان اقبال کے لحاظ سے باقی تمام ہر طرح کا طبقہ وکالہ انجینئر سب جو دھونڈتے ہیں برحق کون ہے ہر تک بات پہنچے ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے یہ سب اللہ کے بروسے پر اس کے فضل کی توقع پر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا یہ سیمینار جو ہے اس کا موضوع ہوگا سنی سیمینار ٹائٹل ہی ہوگا کیا سنی سنی سیمینار سینار اشتہار لگا ہوا ہو تو پھر بھی پتہ تو چلتا رہے سنی سیمینار انتیز دسمبر کو یہ اتنا بھرپور کریں کہ پھر مارچ میں منار پاکستان پر سنی کانفرنس انشاءاللہ تو اس میں عقیدہ توحید سیمینار اور سنی کانفرنس لیکن اس کے لیے تمہید کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ضرورت کتنی ہے اور روافظ اور خوارج اور یہود اور نصارہ کی طرف سے جو زنگ لگانے کی کوشش کی جا رہی اہل سنت کو چونکہ باقی تو ان کا داخلینی کلاس میں انہیں کوئی جدر زنگ چھوڑ کے کہیں ڈبو بھی دے کسی جگہ تو کوئی بات نہیں کشتی حق کا زمانے میں سہارہ تو تُو ہے اثر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تُو ہے تو احیاء اہل سنت کے لیے یہ تحقیقات کہ ہم کہاں سے آئے ہماری فکری کہاں سے نسبت ہے ہمارے عقائد قرآن سنت سے ہیں ہم کو شیر قصہ کہانی پر ہمارا کوئی بروسہ نہیں بلکہ قرآن سنت سے ہمارے دلائل ہیں اس عظیم مشن کے لیے پہلے ہوگا انشاءاللہ سننی سیمینار اور پھر ہوگی انشاءاللہ سننی کانفرنس اور وہ دعا کریں گے اور ان کے بعد پھر میاں محمد صالح صاحب بھی دعا کریں گے ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے بھی لگ قبولیہ سے نوال مولا کریں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیس جو کل شریف پڑھے گئے ہیں جو ہم شریف پڑھے گئے ہیں جو دودھو سلام پڑھا گیا ہیں جو ان کو اتنی ضربار دکھے گئے جہا قرآن ہم سے کوئی کمی قدائی کو غدی بات ہوئی اپنی کریمی کے ستکل سے مات یا الہی اس کا سوا مولا کریم کے تمام سوا را آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار دو حدیعت دوفت مدران مفید حاضر کرتے ہیں آقا اسے شرط قبولیت سے نوال رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بتر اس کا سوا جمی انبیاء اکرام علیہ السلام آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ کریم ازواج متحرات علیہ بیت اطاع اصحاب اکرام کا عادی طور تعویم شعودائی ازواج شعودائی کرو کرو عائمہ عربہ عائمہ حمد خصوصاً امام آل امام محلیق امام محمد امام او امام عوضائی حضرت داتا بند حضی رحمت اللہ علیہ سوا تمام صلی اللہ سوا اس کا سوا رجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس کا سوا حضور وحسیات انسیر رحمت قرؑ جی لانی رضی اللہ تعالی اس کا سوا باقی عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام العائمہ امام عاشق آلہ حضرت عظیم البرکر امام احمد رضا بریل حضرت اللہ علیہ اس کا سوا خصوصی طور پر نبی قریم صلی اللہ علیہ سلی اللہ سلی اللہ یا رب العالم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمی مسلمان عزت و ایمان کی زندیت آتی زلت و رسوائی سے اپنی بنا مولا کریم اسی کا موتھائی نہیں فرما خزانہ غیر صلی و حلال مولا کریم جبی بیمار کو شفا کاملہ آجلہ کرتا یا رب العالم بے روزبالوں کو رسک حلال بے اولادوں کو نیک اور صحرح اولاد فرما اولاد بارم یہ اولاد کو بے اور صالح فرما یا الہی اپنے اور اپنے حبیق کریم صلی اللہ تعالی و رسول کی محبت ہمارے سیموں میں موجزن فرما یا الہی ایمان اسلام کی دعوت ایمان پر بہت مولا کریم جہاں کریم مسلمان مزلوم ہیں ان کی غیر سے مدد یا الہی ہمارے کشمیریوں کی مدد مولا کریم ہمارے یمیوں کی مدد یا الہی شان کے مظلوم کی مدد یا الہی رحمی مسلمان کی مدد یا الہی اسلام کو پالے کر مولا کریم مسلمان کو عزت و شرط ہتا کر مولا الہی اس بستی کی کر کر مولا مولا کریم شہر کی خیط ہمارے عزیز پاکستان کی خیط ہمارے افواج پاکستان کو گھر سے برد دفاع ہمارے ستہ ستہ دار کی خیط مولا کریم علماء اسلام کے فیوض و برکار سے اہل اسلام کو خیلہ اٹھانے کی توفیق کر کر مولا یا الہی ایمان اہل سنت امام دوران حضرت علامہ جلالی صاحب کو عزت و ایمان کی زندی سے سرفرات سرما ان کے برد و برکار سے ہمیں سرفرات سرما ان کو صحت و تنرست عطا فرما مولا کریم ان سے دین کے بڑے کام لے اور مولا کریم ان کے سر کو سر بلند رکھ مولا کریم ان کے دشمن بنیس و نابو سرما یا الہی اسلام کو سر بلند عطا فرما اسلام اہل اسلام اہل اسلام مولا کریم مغلوب فرما اس مولا کریم علی حضرت عظیم برکت اس فیض کو تا قیام جار اصار کریم مولا کریم عشق محبت اس دست مولا کریم تا قیام جار ساری فرما اس خانوالے میں عبو برکت مزید نازل فرما مولا کریم امام حضرت نسل پاک تا قیام اصد رنگ رہ سیدنا و مولانا حمد و علی آلی و اصحاب ربار و سبی موسیقی موسیقی